بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کا کھیل یہاں شروع ہونے جا رہا ہے ان کے سامنے کیا اس لکش کو اور عشقیت کے بھلے سے یہ پہلا چوکے کے ساتھ رنوں کا آکلم سٹوکے وہ بہت ہی کم ہے عشق کیے جس طرح سے انہوں نے ایک ہے ان کے سامنے دو سو چوکے کے علی جانہ کا سوال ہے پہلے اور کی دوسری گین ارجن کے ہاتھوں میں بازی کرنے کے لئے تیار اس بار پھر سے محاونا نہیں ہوتا ہوا ٹھہرا ہوا سکور پانچ رن بینہ نوکسان کے علی جانہ کی ٹیم دو سو بینہ نوکسان کے لئے بینہ نوکسان کے لئے ہیں بینہ مکسان کے لئے ژیٹ‬ سکتاکесь میں ژیلی ژیل ژیلی موسیقی موسیقی یہ سمائے پانچوا پہلا آور سمائے ڈالا جا رہا ہے جبکہ اور پہلے آور کی یہاں انتیاب گین ڈالیں گے ڈال پائیں گے وہ آور پورا ہوا ہے پہلا آور کی سمائپت ہونے کے بعد آٹ رن بینہ نوکسان کے علی جانا کی ٹیم دو سو چار رنوں کی درکار ہے ان کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے دو سو چار رن ٹی ٹو اٹھی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن علی جانا ایک ہے ایسی ٹیم ہے جو پورا دم خم رکھتی ہے کسی بھی چیز کو یہاں کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں سے یہ جو جھوڑی ہے خاص طور سے علی جانا کی وہ کس طرح سے پیش آنگے خاص طور سے پاور پلے میں جتن اور اکشت یہ دو کھلاڑی اس سمیں آپ کو بیچ میدان میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دوسرے اوبر کی یہاں شروعات ہونے جا رہی ہے دور والے چھوڑ سے کس گیند باز کو لے کے آئے لگ بگ منتظر بشیر سپن سے دوسرے چھوڑ سے وہ شروعات کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ جتن اور اکشت یہ دو بلے بازی سمیں بیچ میدان میں اب جا کر دوسرے اوبر کی شروعات ہونے جا رہی ہے منتظر بشیر گیند بازی کرنے کے لیے تیار بہت بڑھیا گین برکپورٹ کا ازبار انہوں نے استعمال کیا تھا حالکہ رن بنانے کا وہاں کوئی سمحاؤں نہ نہیں ہوتا ہوا اپنے کوٹے کا پہلا اور داگ رہے اور بہت بڑے کھلاڑے ان کے سامنے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کیا جس کارے کے لیے اس کو گیند بازی کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں کیا وہ یہاں وکٹے چٹکانے میں کامیاب رہیں گے موتزر بشیر کے جہاں تک آپ بات چیت کریں کیونکہ سپنر اس لیے لاتے ہیں یہ شروعات میں تاکہ وہ کچھ وکٹے نکال کے دے ڈڈو کو لیکن سامنے چنوٹی ان کو بہت بڑی ہے سامنے ہے ایلی جانا کے یہ بہترین بھلے باز جتن اور اکشت اور پچھلا مقابلہ جو انہوں نے جیت لیا تھا فرنڈ سلیور کشمیر کے سامنے دو سو چوبیس رن سترہ ہی اوور میں انہوں نے پورے کیے تھے تو آپ خود انمان کر سکتے ہیں کہ کتنا بہترین کھلاڑی اور کتنے بہترین ٹیم ہے ایلی جانا ریس ریاز والیکم سلام آپ کا سواغت جنڈے کے لیے اس بار لیکس ٹرم سے بہت زیادہ بہار ہی گئے وائٹ کاشر آمپار سے اور پہلا اتریک رن علی جانا کا سکور پہنچتا ہوا دس رن بینہ نوکسان کے متضیم بشیر گولڈ نام نورت کشمیر سے اس سامنے گیند بازی کر رہے ہیں اور دیکھ رہا ہی ہوگا کہ متضیم بشیر کیا ان کو پریشان کرنے میں کامیاب رہیں گے بہت بڑی آگے بلکل ویکٹو ویکٹ حالانکہ کٹ کیا تھا ویکٹور سے خاصا نزدیک ہو کر انہوں نے اس ٹرم کو کھیلت دیا تھا باگی شاہلی رہے کہ اس پہ بلہ لگا ہے انیتہ کافی نزدیک کی بابلہ ہو سکتا تھا دوسرے اوور کی چوتھوی گیند اس بار لیکس ٹرم کے آس پاس گیند کو کھیلا پھائل لیکس باونڈری کی اور سے اس اور کھلاڑی تو نظر آ رہے ہیں لیکن دو ہی رک پائے گی گیند اور اس طرح سے یہ ایک اور چوکا علی جانا کو لگتا ہوا علی جانا نے پرابت کر لیا ہے ایک اور چوکا حالانکہ فیلڈ ہو نی چاہیے وہاں ہے شورٹ فائل لیک پہ اس طرح کی فیلڈ بہت ہی آسان ہوتی ہے اور کرنا چاہیے بھی آپ اس طرح پہ جے کے سیل پہ جہاں پہ آپ کھیل رہے ہیں بیٹس مین لوکنگ لائک ہے جھانگی لونڈا بینکو پوری طرح سے پھٹ ہے اور لگ بک سٹانس ہے کوئچے ملا جلتا ہے کوئی نور سے دوسری آور کی پانچویں گیند موتزیم بشیر اگلی بار پھر سے دور والے چھوڑ سے آتے ہوئے اس بار لیکسٹم کے آس پاس گیند گیند کو ٹہلا دیا تھا اس بار گیند ایک اور میس فیلڈ ہوتا ہوا اور گیند بڑھے کے گونڈری سے باہر چھوڑ رہو کے لیے اور موتزیم بشیر کے چہرو پہ وہ نیراشہ دیکھیں اس پہ ساپ طور پر آپ پڑ سکتے ہیں کہ وہ ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ اور کے سامنے اس طرح کی گلتیاں کریں احمد جیہ والیکم سلام آکم بھیر کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بلکل آپ کے چہیتے کھلاری اس ٹیپ کا حصہ ہے اور وہ بھلے بازی کرنے کے لیے بھی آئے گے دوسرے آور کی یہاں آتیم گیند اس بار آگے گیند اور لیجے وکٹو پہ لگتا ہوا حالانکہ ہاتھ نہیں لگا تھا ایس گیند پہ ورنہا موتزیم بشیر اپیل ضرور کرتے وہاں پار کے سامنے اس طرح سے ساتھ طور پر ڈکارا موتزیم بشیر کا یہ عمر پورا ہوا جس میں دو چوکیں آئے ہیں حالانکہ دو جو چوکیں بلے ہیں دو چوکیں جو ہے وہ آپ فیلڈ بھی کر سکتے تھے وہاں دیسرے اوبر کی شروعات ہونے جا رہے ہیں 19 سرہ نے اس سمیں بارڈ کے اوپر لگ چکے ہیں دو سو چار رنوں کا اس سمیں پیچھا کرتے ہوئے ایلی جانا کی ٹیم لکش بہت بڑا ہے لیکن جس طرح کے ہم نے پچھلے مقابلے بھی دیکھے ہیں پچھلے جو ہے کافی پاٹا ہے بلے باز ہی کرنے کے لئے کافی لابدائک پچھلے ہیں ایسے میں آپ یہ کلپنا کر سکتے ہیں کہ وہ چیز کرنے کی پوری شبتہ رکھتے ہیں ڈڈو ریجرز کو اگر ایلی جانا کو اس لکشی سے تھوڑا پیچھے رکھ رہا ہے تو ان کو سلامی جو بلے باز ہے خاص طور سے اوپری کرب کے تیر بلے بازوں کو جلدی آؤٹ کر رہا ہوگا تب جا کر ان کے لئے بات کچھ بڑھے گی ایلی تھا کاب تباب ہو سکتا ہے تیسرے اوبر کی شروعات ارجر کے ہاتھوں میں گید اور دوے کے ٹائے ہیں اس بار کدبوں کا بڑھیا ایستیبال کابر کے بیچوں بیچ کھیلا گیا ورڈش پورٹ کا کھیلاڑی دوڑ پا رہے ہیں جب تک گید کو فیلڈ کر پاتے آساری کے ساتھ ایک اور اور لے جیے گید باز جو ہے سراتے ہوئے اپنے فیلڈر کو کہ بڑھیا فیلڈ کیے آپ نے اور کچھ رر بھی بچائے ٹائے کے لئے دو دشملہ ایک اوبر کی سباکت ہوگے کے بعد اب تک اکیس رنڈ باؤڈ کے اوپر اور بینا نوکسار کے یہاں ایلی جارہ کی ٹائے ارجر اگلی بار پھر سے اور دو وکیٹ کوئی سیلے پورٹ کے لئے نہیں شورٹ تھوڑ بینٹ ضرور رکھا گیا ہے اس بار بیک پورٹ کا استعمال کیا تھا گید ورڈش پورٹ کے پاس کھیلا گیا سٹروک ایک رنڈ جا کر پورٹ کرتے ہوئے اس ایک رنڈ کے ساہتہ کے ساتھ اعلی جانہ کا سکور پہنچتا ہوا 22 رن بینا نوکسار کے حالکہ ایک اچھی ساجداری کی نیوورو نے یہاں رکھی ہے اور زائر سی بات ہے کہ لکش بڑا ہے تو ایک اچھی ساجداری وہ دیرہ چاہے گے اپنی ٹیپ کو جاتا کہ اکشت اور جتن کا سوال ہے اگلی بار اور دوے کی ٹارجور اس بار گتی پری وطر ہو لیجئے ویکٹ ملے گی یہاں اور اکشت دیجرمین آؤٹ ہو کر بیدات چھوڑ کر واپس گتی پری وطر کیا تھا اور بلوڑ کی ہاتھوں میں وہ تھبا بیٹھے اس سٹروک کو حالکہ پوری طرح سے اس بار دارش آئی کیا ہے گتی پری وطر سے تیاری نہیں تھے اس گیت کے لیے اور پہلے ویکٹ اکشت ایک زبردف بلے باز وہ آؤٹ ہو کر بیدات چھوڑ کر واپس جاتے ہوئے سوہیل who is the owner of اعلی جارہ ٹیم حالکہ مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے لیکن وہ خود شبیر صاحب اس کا نام ہے اور وہ خود بھی ٹیم کے ساتھ بنے ہوئے ہیں حالکہ اعلی جارہ نے ایک بہت بڑا لیگ بھی جیتا تھا کشمیر میں بج بیہارہ پریمیر لیگ جس کا ادھگاٹت پرویز رسول ہمارے آئیکن کشمیر کے اس کھلاری نے کیا تھا کیا یہاں سے جیت کر وہ اپنی جگہ جو ہے وہ سپشٹ کریں گے فائنل میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اب جا کر نئے بلیباز بیچ بیدار کے اور آتے ہوئے 22 پہ یہاں پہلا ویکٹ گیرا ارجون نے ویکٹ گیرا آئے ہے ڈڈو کو یہاں 204 ارو کا لکش ہے ان کو جیتنے کے لیے ہر ایک اور میں لگ بک دس رن پرتی اور کے حساب سے رن بنانے ہوگے سائل واد ورڈ فور اشتیاک رسول اشتیاک رسول میں ہم ہی کہے گے کہ کبال کے کھلانی ہے اور وادیا کشمیر میں اس کو اتنا پیار اتنے لوگ پر ہی کھلانی ہے ورتبان سبے میں کشمیر کے آپ خود کلپلا کر سکتے ہیں حالانکہ ان کے اوپر کافی سوالیاں چند تھے کہ وہ بیٹ پہ زیادہ کھیلتے ہیں لیکن تباپ جو آلوچ رکھے ان کے ان کو اچھا جواب دیا تھا جب انہوں نے جائپور اور کشمیر پریمیر لیگ میں کھیلا ہے بہت ہی عدود کھلانی دیکھنی ہوں گی کھلانی رہتا ہے اشتیاک رسول جب وہ کسی بھی بیٹ میں بھی ایکشن میں نظر آتے ہیں فاروق گھرائی بودھسر بیر سائل اور سوشیل سالبار جڑ چکے سوگتے آپ کا اس بار بڑھیا سٹروک ہوا میں بیچے کھلانی اور آدل واری گلتیاں نہیں کرتے ہیں اور لیجے سارل آؤٹ ہو کر شوڑی پہ بیدہ چھوڑ کر واپس اور ڈڈڈو کی ٹیم یہاں کافی بڑھیا کاری کرتے ہوئے اور سارل جنہوں نے 28 گدوں میں شتک جڑا تھا پیچھلے بیچ میں لیکن ڈڈڈو کے پابلہ ہوا ہے اس کھلاری کا ڈڈڈو کے ساتھ اسی پرتیو گیتہ میں اور سارل کا بلہ اب تک خابوشی رہا ہے اور لیجیے ایک بار پھر وہ ڈیراش قدبوں کے ساتھ بیدہ چھوڑ کر واپس جاتے ہیں اور یہ کرکٹ کی ہمیشہ چیزیں رہی ہیں ایک سوئے آپ شکر پہ ہوتے ہیں اور اگلی ہی سوئے آپ زبیر پہ ہوتے ہیں اور شارل لو آسمان پہ تھے اتنا اچھا وہ کھیل رہے تھے اسے پہلے والی مقابلوں میں اٹھائیس گیدو میں ایک شتک بلایا تھا اور لیجیے آج شوری پر بیدہ چھوڑ کر وہ واپس جاتے ہوئے دو دشگلہ چار اور کی سواپتی کے بعد بائیس پہ دو اعلی جانا کی ٹیم کیا آکم بیر آئے گئے نئے بلے باز یہ دیکھنے والی بات ہوگی سوشیل سلمان آدھ ریشی کو چانس ہے بلکل پورا چانس ہے اور وہ دعائیں اسے میں کر رہی ہی ہوگے کہ علی جانا کی ہار یہاں ہو تاکہ ان کے لیے بہت اچھا بوکا رہے گا ریشی کے لیے کشمیر کرکٹ کے بیتا بادشاہ جس کی آپ ذکر کرتے ہوئے فارو گھرائی اب السلام علیکم بھائی ٹھیک ہو گھرائی سٹور سگرابا والیکم سلام الحمدلہ آپ کی دعاو سے اور سوشیل شانلی اور زید ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں والیکم سلام زید بھائی ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے دو دشو ملا چار اور کی سواپتے کے بعد بائیس پہ دو علی جارہ کی ٹیم اور فیلال بائیس پہ دو ہے اور دو بڑے کھلانی کا پتر آپ تک ہوا ہے اور ڈڈو ریجنز کے کھلانی کافی خوش اور فیلڈ کی اگر آپ ذکر کریں کہ اس طرح سے فیلڈ اور کے لیے سجائی ہے وکیٹ کیپر کے علاوہ سلپ کورڈر میں لگ بگ ایک کپتال شورٹ تھوڑ بیر پہ حازک بٹ وارڈش پوئیٹ پہ آدل واری جنڈے ایک بیٹری ایڈ کیچ لیا ہے اور گلی پوئیٹ شورڈ اور بیڑوں پہ اس سوئے آدل گلڈار جنڈے آج بہت ہی عدود بہت ہی شاددار پاری کے لیے ہے آسیب گلزار اور راہی ایوب ایف آکیمیر سٹیز دیر دین آلی دچانس اور بلکل اس نے کافی بار ہے درشایہ بھی ہے جیسا کہ ایوب بھائی آپ لگ بھی رہے اپنے کوویٹ باکس میں کہ اگر وہ کھیل پائے گے تو اچھا موقع ہے اس طرح کے مقابلین انہوں نے کافی بار جیتے ہیں یہ لاؤنی امبر نہیں کہتا ہے یہ آکیمیر کے سٹیٹس اور آکڑے کہتے ہیں اور فیلال نئے بھلے باز آئے ہیں محمد سلطان پچھنے مائچ میں ایک ادبوت پاری کھیلی تھی سارو اور اس کھلانی نے لیکن ہر مقابلہ نیا ہوتا ہے اور اس لیے چاہے آپ نے کتنے بھی رن کیوں نہ بنایا ہوں گے لیکن آپ کو نیا مقابلہ شوڑنے سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے لون آسیب آسیب رسول کم آن مین شو یو اگیم ٹوڈے آپ بلکل وہ ابھی آنے والے ہیں آپ کے چہیتے بھلے باز جبکہ راہی ایوب اور آسیب گلزار بھی یہ چلے اگلی گیند کرنے کے لیے اس بار محمد سلطان کے لیے پیڑوں پہ گیند تھی کلائیو کا اچھا اپیو کیا تھا شوٹ میڑکیٹ کے پاس آدل وانی نے جا کر گیند کو فیلڈ کیا سرلطہ کے ساتھ ایک رن جا کر پورا کر پائیں گے دونوں بھلے باز ہوتا ہوا 23 رن دو کھلاڑی کے نقصان پر زمان تاہیر راہی ایوب جبکہ لون آسیب بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آپ تمام شوطاو کا ہم سواغت کرتے ہیں یہ دی آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو آپ شیر کا بٹن دبا کر آپ ہمیں سہیوگ ضرور کیے جیے گا ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں سہیوگ ضرور کریں گے اگلی گیند اس بار شوٹ گیند کرنے کا انہوں نے من بنا لیا تھا اور کھلے کا کوئی پریاس نہیں کیا تھا اس بار کھلاری جہتن نے اس طرح سے بندی گیند کے ساتھ ایک ڈبل وکیٹ اور کے ساتھ اوبر پورا ہوا 23 پہ دو علی جانہ کی ٹیم تبان تاہیر راہی ایوب جبکہ لون آسیب بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں روکایو ڈرن ریٹ جو ہے وہ اب گیرہ سے نزدیک پہنچ چکی ہے 10.65 جبکہ کرنٹ رون ریٹ 7.67 پرتی اوبر کے حساب سے وہ اس سمائے رن بڑا رہے ہیں اور اب جا کر چوتھوی اوبر کے شروعات کیا موتزیم بشیر ایک بار پھر گیند بازی کرنے کے لئے آئے گے جبکہ لون آسیب یہ تو دیکھت ہے دیکھیں میں کسی ٹیم کی آلوچنہ نہیں کرتا میرے پاس وہ اے دکھا رہے ہیں لیکن جب آپ کے پاس نئے کھلاڑی ہے تو پھر آپ اپنے ستاروں کو کبھی نہ بھول بھی جاتے ہیں اور وہی لگ بگ ہوا ہے اس کے ساتھ بھی جیسا کہ آپ ذکر کرتے ہیں وہ کھلاڑی کامال کا ہے لیکن کیوں آئے نہیں کیونکہ انہیں کچھ الگ کھلاڑی کھلاڑی ہے تین اوور کی سواپتے کے بعد تریسر جبکہ دو کھلاڑی کے نوکسال پر یہاں ایلی جالا کی ٹیم یہاں ایک ساجداری کی تلاش میں ہے اور کی ٹیم اس ساجداری کو آگے بڑھا رہا ہوگا تب جا کر کچھ بات اور کے لیے یہاں بند سکتی ہے چوتھویں اوور کی شروعات ہونے جا رہی ہے ناصر گھرے کو گھید بازی کرنے کے لیے گھرے کا آج لگ بک دھیگ نہیں اچھا نہیں ہے پہلے تو گھید بازی سیرو نے نیراش کیا ہے اور جو ہی آپ گھید بازی کرنے کے لیے آئے ہیں اور لیجئے اچھا چوکہ اور کے سامنے زبا تائر اف آکی بی سٹیز دیر دین آرلی دی چار سیز ویر سلیم بھی وار سلیم بھی واشنگ فرام سوپور آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ جو دیکھے لیے یہ دیر کا پہلا مقابلہ ہے آج دیر کا دوسرا مقابلہ ہوگا ڈڈو ریجرز بناب ہم دان ہری کیارز کے بیج ایک بار پھر سے بڑھیا سٹروک اس بار وارڈش پوئنٹ کے پاس کھلاڑی وہاں موجود ہے وہاں دلوانی کو وہاں تائرات کیا گیا ہے ایک رن جا کر وہاں پورا کر پائے گے اس ایک رن کی سائتہ کے ساتھ ٹیپ کا سکور آگے بڑھتا ہوا 29 دو کھلاڑی کے نوکسان پر آکی بیر پیڑ کر چکے ہیں اور بلکل چیتے کی طرح انتظار کر رہے کہ کب آئے گی آکی بیر کی بھاری ڈگ آؤٹ میں پوری طرح پیڑ ہو کر تیار ہے کہ یہاں سے کوئی آؤٹ ہو جائے گا گیری تو آکی بیر کار نیچے طور پر ضروری فیزار قیوب آکی بڑھتا اور راہی ایوب بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ڈاسر گرے کی اگلی گید دور والے چھوڑ سے اور دو وکیٹ آتے ہو اس بار آگے گید اور پھر سے گیاب پہ دکیلا گیا اور گید بڑھتا باؤنڈرے سے بہار چھوڑ رنوں کے لیے جتر کے بلے سے یہ دوسرا چوکہ نکلتا ہوا اور اس بار موکہ تھا اور چوکہ بٹورہ اس بار جتر آتمی وشوا سے بڑھا ہوا سٹروک تھا باجید بابا اگر ڈڈڈو جیتا ہے ہم ڈڈڈو فائنل ہوگا پھر پلیس چال بی جی نہیں فائنل کل ہے لیکن آدھل رشی کی امید ہی زیادہ برکر آ رہے گی اگر یہاں سے علی جانہ ہارتی ہے تو چار مقابلوں میں سے دو مقابلے جیتے ہیں اور آدھل رشی کی ٹیپ لیا آرڈی دو مقابلے جیتے ہیں تو اگر جیت ٹیمو کے بیچ رن ریٹ کا بھی مسئلہ ہوگا اور پھر جو اچھی ہوگی وہ کولیف کریں گے فائنل کے لیے دو کے ساتھ اگلی گیت اس بار بیٹ اور پیٹ کو کلوز ملا کر گیت کو کھلا گیا سٹوک تھا حالانکہ گلی کے پاس گیت گئی ہے ایسے میں رن رہتا ہے جیسے کہ آپ بھی لگ بھی رہے مشکل ہیں لیکن کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس وہ تمام تجربی کار کھلاڑی موجود ہے جو ہر دشو میں جو ہر سوئے اپنے کھیل کو پلٹ کر لانے کا پریاس کرتے ہیں اور وہ ان کے پاس شمطہ بھی کسی بھی سوئے وہ اس مجھ کو اپنے راب کر سکتے ہیں آکن میر آس پس جیسے کھلاڑی ابھی آنے باقی ہے جبکہ جتن اور محمد سلطان اس سوئے بیچ میدان میں ہے داسر گھرے کی ایک اور اگلی گیت اس بار آگے گیت ڈرو کیا تھا لوگ آگے لولی اوور راہی ایوب آپ کا بھی سوگت ڈار بگول آدل کا بیچ کب ہے جب کشمیر کا جو بیتا بادشاہ آدل ریشی کی جس کے آپ چرچہ کر رہے اس کا مقابلہ دل کے ڈھائی بجے سے ہوگا اور یہ مقابلہ جیت کر آپ آپ کو تبا آخر بتائیں سوڑا پڑے گا کہ آدل ریشی کے پاس بہت اچھا بہوکہ ہے کولیفائی کرنے کا کیونکہ ڈڈو ریجر اس پہلے سے ہی کولیفائی کرے گی اگر وہ یہ جیتے گا اور کیا پتہ وہ کچھ اچھے کھلاریوں کو پھر ویش راق بھی دے گا اور یہ حالک دار مقصود رزیل آرمی بٹ آکاش ناصر کمار نے کیا کیا ہے ناصر کمار اور آدل گلڈا نے آج تاور توڑ شروع دی ہے پانچ اور میں چھے اور میں سر سٹ ڈرن انہوں نے بڑھائے تھے پیتیس انہوں کا یوگداد دیا اس بار بہت بڑھیا سٹوک آدل لیکن ہار بڑھنے والوں بیسے تو یہ کھلانی تو ہے ہی نہیں اس بات کی ہمیں سبی کو جار کاری ہے راہی عیوب آسی پرسول بیسٹ اوپرا اور بیر گوہر بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہے آپ سے ہمارا آگ رہی ہی ہے کہ اگر آپ کو ہمارا کاری اچھا لگتا ہے تو آپ ہمیں شیئر کر اپنا سبر تھر بھی جتا سکتے ہیں ہمیں آپ کی سبر تھر کی آوش شکتہ ہے گل گل بہت بہت بڑھ بڑیا فیل لے کیا تھا اور بلکل چیتے کی چال گل ڈازر آئی ہے ایسی بھی رن بنانے کا کوئی سبھاو رہی ٹھہرا ہوا سکور 49 رن دو کھلانی کے نوکسان پر 4 دشمولہ 3 آور کی سباب تک ہونے کے بعد یہ پانچ آور ہے سیٹ بیک جو آپ کے برپسط کھلانی ہے جو آپ کے چیتے اور کرکٹ میں ہمیشہ ہی ہے جیسا کہ آپ فارب ہوتے تو ایک پاری ہی آپ چاہیے گا فارب میں واپس ہو ڈے گا آج وہ کافی اچھے دکھے دیکھے 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 درحال دربا کی پورت سے رن آؤٹ ہوئے تھی آدلواری اس سب وائڈ شپورٹ پہ فیلڈ کرے ایک بیک تر کیچ اب تک بولے چکے ہے جب وصیب راجہ بھی ہمارے ساتھ ہے بار پاک پھر کا استیبال کیا تھا گین برگی بونڈری سے بہار یہ لگا ایک اور اولی سپورٹ کا چوکا اور جتر ایک چھوڑ سے رہ پوری طرح سے لڑائے کرتے ہوئے ہارڈ دبانے کا جذبہ ہے اس کھلاڑی کے پاس اور یہ صحیح رن دیتی اور یہ صحیح آپ روچ وسی دل اسلام وہ بھی ہمارے ساتھ بڑے ہوئے آریف آفری دی آپ کا بھی آبھائی اگلی گین آرج آب تک دو وکٹی لینے والے گین باز اس بار شورٹ گین کون اسے سی ٹی بجاتی ہوئی ویکیٹ کی پر ناصر کمار کے گلوز مر جاکر گین گرتی ہوئی ایسے وے رن بنانے کا کوئی سبھاؤ نہ رہی چار ڈش اوور سبا 43 پہ دو علی جال کی ٹیم آکی بیر بلکل آج جیس مقابل کا حصہ ہے پیڑ کر کے وہ چیتے کی طرح اس سمجھ انتظار کر رہے ہے کہ کب اور کی باری آئے تو بیدال کے ادھر آئے گی پانچ اوور کی آتیب گید اس بار گتی پریوات رکھی تھا سوچ بوج کے ساتھ سہن شیل تک گید کو ورن شپورٹ کی اور کھلا گیا سٹروک تھا ایک رن جا کر دو رن کھلا پورا ہو اور جتر کے پاس سٹوائک رہے گی پانچ اوور کی سواپتے کے بعد 43 پہ دو علی جان کا سکور دو سو چار رن کا لقش کا پیچھا کر رہی ہے اس سوئے علی جان اور کے لئے جیت یا ہار کچھ بیٹو رکھے گی یہاں سے کیونکہ جیت کر وہ فائنل کے کاری قریب پہنچ آئے اور ہار کر وہ ہار سکتی ہے زیب رشید سلطان کی کی آف علی جان آئی آئی آف ای اور بلکھل سب سے پہلے سواغت ہے ہمارے ساتھ جو دیکھا ڈڈو سلطان واریرز کے دھاکر شیر شبا چاہو گا حالان کہ ارکے بیتر لوگ سمی گوہ میں اپنا سمی کا آنند اٹھاتے ہوئے زیب رشید جو سلطان واریرز کے ایک ڈسٹریکٹو بلے باز ہے بارہ ملا نورت کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سبعے مقابلہ دیکھ رہے بہت آباری اور بلکل جیسا کی پچھلا مقابلہ بھی سلطان نے کافی بہتر ایمیلیٹی کے ساتھ دیکھیں اس کے پاس خنر ہیں ان کے پاس کابلی تھے وہ ہم سوی کرتے لیکن ہر ایک نیا دن آپ کے کھرکر جیون میں لے کر ایک نئی چیزیں لے کر آتا ہے کیا آج کا دن اس کے لئے چلے گا یا نہیں جیسا کہ ایک خلانی تھا جنہوں 28 گیدو میں شتق بنائی ڈڈو کے سابنے اب تک وہ اپنی چھاپ نہیں چھوڑ پائے لیکن ایلی جانہ اس مقابلے میں ہر حال میں جیت چاہے ایسا آپ سبھی جات ہوگے دور والے چھوڑ سے موتز بشیر اپنے کوٹے کا یا تیسرا آور کری گے موتز بشیر اب تک گیرہ رد بچ اور کی سوابت ہو کے بعد چووالی دو کھلاڑی کے نقصان پر زی بریشید زولو ہمارے ساتھ مقابلہ سوئے دیکھ پا رہے کبال کے کھلاڑی خود اگلی گید اس بار لیکس ٹوپ کے آس پاس یہ گید گید کو نکالا بیڑو گید شیطر میں اس اور کھلاڑی نظر آرہے دو کھلاڑی چیل قدمی کے ساتھ ایک رن پورا ہو ہے راج زہور والیکم سلام اور بٹ آکاش اور جبکہ نشتر بٹ جی 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 کشمیر بہت بہت دنیواد اس پیار کے لئے حالان کہ میں اپنا دنیواد کرنا چاہوگا ڈڈڈو اور شاہد بائکا جنہوں نے مجھے اس بڑی لیگ موقع دیا حالان کہ یہاں ایک بہت بڑی چینل جنہوں نے موجود ہے اور اس کے بہت مجھے بلایا ہے کافی آباری اور میں اپنے آپ پہ فیل کرتا ہوں کہ میں اس جی کسی ال کا ہی سا ہوں جبکہ چھٹوی اوور کی اگلی یہ ازبار کھرارہ لگا ہے اور آسیب منظور گلتیاں نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس لیے تو ان کو مسٹر کول کا لقب دیا ہے اور جائیے محمد سلطان بھی واپس جائیے دگ آؤٹ سے اور دنڈو ریجورس یہاں دہارتے ہوئے اور آج تمام کھراری دنڈو کے سامنے بے بس نظر آتے ہوئے اور علی جالہ کی کشتی یا ڈھومتی نظر آتے ہوئے یہاں اور کے جو پرمو کھراری ہے اوپری کرب کے ایک کے بعد ایک تو چل میں آیا اور یہ کہانی سمیں علی جالہ کے ساتھ ہوئے ہے پچ دشمولہ دو اور کی سوافتی کے بعد پیتہ تالیس پہ دو اور موتز بشیر کاری کیا ہے اور اس لئے اور کو آج شروعات میں گیند بازی دھی ہے کیونکہ بھائی ہاتھ کے جو کھلانی تھے اور کے پاس قابلیت تھی اس مقابلے میں اپنے ٹیپ کو جتانے کی موتز بشیر کار یہ لو جی اور کیا اچ لیا بیسٹر کول آسف مزور اور اس طرح سے تیس را گیر جتنے بھی شوطہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ماجد ہورا ہمارے کشمیر کے ایک بہتری نام پائر وہ بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ہریانہ میں وہ سفل لیگ کرنے کے بعد وہ گھر ہالانکہ واپس پہنچ چکے ہیں سوگت ہے ماجد بھے ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے آبھاری اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ بہت تظیم is very talented player بہت بڑھی player ہے کسی بھی گیت باز کے سامنے وہ اپنے چروتی پرسود کرتے دیکھیں کہنی اور کرنی بینا زمین آسمان کا طرح آپ power play میں کسی سپر کو جائے آپ گیت باز ہی کریں اور حالانکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کلیجہ ہونا چاہیے اس کے لیے اور کٹرول ہونا چاہیے آپ کے پاس کیونکہ سپر کے لیے بڑی ہی نہیں ہے لیکن اس کے بھاؤ جود بہت بشیر اپنی اور گیرہ سے اب لزدیک جا کر اور کو رن بھرانے ہوگے یہاں سے متضیم تیلی بٹ آکاش کیسر ڈار بھی ہمارے ساتھ آفاک مدزور ہمارے بز سیر کے ایک ایسی پرسولیلٹی جو ہمیشہ کرکٹ کو وہاں سبر تھر کرتے ہوئے بگ بیش کے چیف اور گی نظر کہے تو کوئی گلت نہیں سواغ جو ڈی لی سکور گلڈان آج 19 رن سے چوکے جہاں تک آپ ذکر کر رہے 29 رن سے چوکے آج شتک بنانے سے جیک مہران اور مشتا گلائی والیکم سلام چھٹوے عمر کی چوتوی گی علی جو 45 پہ 3 بہت سنکٹ میں پھنس چکی ہے وہ ایک بار پھر سے آہ کافی پیچھے گی اور صحیح نصیح دیتے ہوئے بھلے باز شبب اور بہت بھریا چھکا اس بار اس خیرانی سے کبال کی ٹائم کے ساتھ پورے چھے رن دے کر جائے گی گی اس چھکے کے ساتھ اب جا کر 51 پہ 3 علی جانا کا سکور علی جانا 45 پہ 51 پہ 3 شب چاہو گا شوکت بٹ جوید گھلائی اور بھائی ٹھیک ہو الحمدلہ آپ کی دعاو سے خیاریت سے اور شوکت بٹ اشفاک اور ڈاسر بٹ آپ تمام شوط آؤ کا شکریہ اور آپ سے لولیو مر کا آگری ہی ہے کہ یدی آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے تو شیئر کا بٹن دوا کر آپ ہمیں صحیح کریں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت آوش شکتہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ مجھے نراش نہیں کریں گے لکش ہے 204 رنوں کا جیترے کے لیے علی جانا کو فیلال یہ پاور پلے کا آتیب آور دو گید شیئے پاور پلے کے متزر مشیر اپنے تیسرے آور میں اپنے کوٹے کے تیسرے آور میں جب تک کہ اپنے اس مقابلے کے چھتوے آور میں فیلڈوں میں کچھ بدلاؤ کرتے ہوئے اب جا کر لوگ آب کھلانی کو باہر آنے کا کوئی سبھاؤ نہ رہی گملا مدصر سر سکوڑ بولو اور محمد فیصل والیکم سلام سیمس ٹو بی ٹوڈے یو آر فیلنگ ناؤ فائن آو اور بکل آپ نے سی لکھا ہے الحمدلہ آپ کے دعا او سے بہت اچھے سی اس بار گیند پھر ان کے ریڈار اپنا لوحہ ملو چکے ہیں ہر شیط میں اس ریس اسلام والیکم سلام یہاں میدان کے اندر خبر ہی آ رہی ہے کہ چھے اور کی سما اپنی کے بعد پچپن رن تین کھلانی کے نوک سان پر جیتنے کے لیے امی بھی 149 رنوں کی درکار ہے جب شوائم ڈار بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں گنی آٹو ویلز کے مینجر جو ٹیم بی سی اپ اوپن کشمیر میں پہنیل میں پہنچ تھی اور سلطان وارن اس کے سامنے ہار کا سامنہ کرنا پڑا حالان کی ٹیم بڑھیا ہے اور دو ہزار تیس میں آپ کو کافی میدان جنی تنویر احمد راشد منظور ایک کمال کے کرکٹ والیکم سلام آپ کا بھی سواغت جننے کے لئے پرنشارک بھی بنے ہوئے ساتھ ویلز شروع ہونے جا رہی ہے اور دو ویلز شکریہ گین باز شما چاہو گا اس بار گتی پری وطن ڈرو جا کر گئی تھی ایسے میں رن بنانے کا کوئی سبھاو نہ نہیں شوائی بھائی بہت شکریہ اس پیار کے لئے آبھاری اور ہماری ڈیڑھ شکریہ شکریہ آپ کے اس نئے سیزن کے ساتھ 2023 مزفر بٹ اور یاس یاس بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہے اس بار لیکس ٹرم کے آس پیار 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 سکور کے ساتھ چھپن رن جب تین کھل پیار جیتنے کے لئے جو لکش ہے وہ دو سو چار رنوں کا ایک بہت بڑا ایک بھاری لکش جس کو آپ کہتے لیکن آج شروعات میں علی جانہ نے نیراش کیا ہے لیکن ان کے پاس قابلیت ہے مادی کرم میں بھلے بازی کرنے کی کیونکہ مادی کرم میں بھی ایک سے بڑھ کر ایک کھلانی ہے آسی پرسول اور آکی میر کا آنہ ابھی باقی ہے آپ انومان خود کر سکتے کہ کس ہیوی بیٹنگ بورڈر کے ساتھ ان کی ٹیم آئی ہے آج اس مقابلے میں یہ ساتھ آور آپ سب اپنے موبائل سکرین کے سامنے دیکھ پر رہے سی بی آر کے میدان سے سیدھا پرسارن جکی سی مقابلے اس بار بہت اچھی گیند ہلکے سے تہلا دیا تھا وارڈش پوئنٹ کے پاس گیند گئے ہے وہاں کھلانی موجود ہے اس مقابلے میں ساجیداری کے اور بڑھ رہے جہاں تک کھلنے کا اگر جس طرح سے اندازہ آپ تک دیکھیں کیونکہ سمجھا بھی جا سکتا ہے کہ کیوں اترے شاد وہ نظر آ رہے ہے کیونکہ اپری کر جب تیر کھلانی آپ کسی بھی ٹیو کو آؤٹ کراتے ہے تو آپ کے لئے مشکل بارا اس طرح چیزیں ہوتی ہے جتن وادوان 98 یدو میں تیس رن برا کرنا بات ہے جب کہ شب اپ پانچ یدو میں اب ماجد سویٹ والیکم سلام والیکم والیکم سلام شکریہ اور جبکہ بٹ لطیپ والیکم سلام خان مزفر آدل اشرف آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ جن نے کے لئے ماجد سویٹ ہمارے گریٹ لسنر ہے لیکن لگ بگ کافی سمیے کے بعد ہمارے ساتھ جن جن جا رہے ہیں ساتھ وی اوور کی پانچوی گین اٹھ آون پہ تین جیتنے کے لئے اوہ بھی 146 رنوں کی درکار ہے اسی گیندوں کا کھل بچا ہے دوسری پاری کا راہی گراؤنڈ لوکیشن ڈیا سی بی آر گراؤنڈ آپ گوگل میپ پہ ڈالیے آپ سیدھا یہاں آئیے گا اس بار ایک روز در لائن کھل لے کا پری آس گین وہاں میڑو کٹ کے پاس پہنچتی ہوئے دونوں کھلاڑیوں نے ایک رن جا کر وہاں پورا کر پائیں گے اس ایک رن کے ساہتہ کے ساتھ اب جا کر سکور آگے بڑھتا ہوا نظرہ رہا ہے 69 جبکہ تین ہوئے ہیں کیا یہ جی نیشنل ٹیم کے پلیئر ہے بلکل کچھ آئی پی آئی پی آئی پی پلیئر بھی ہے اس ٹیم کے ساتھ جبکہ ناصر بٹ دیس پارٹنشپ بی دکی بلکل ساجداری کو ہمیں دیکھ رہا کہ کب تک آگے بڑھائیں کیونکہ لگاتار جو رکویوڈ رن ریٹ ہے وہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے کیونکہ گیرہ سے آپ ادھ ہو چکی ہے رکویوڈ رن ریٹ جہا تک سوال ہے ساتھ وے اوبر کی یہاں انتیم گین اب تک اچھا اور ڈالا ہے آشیش نے کیا انتیم گین بھی اچھا اچھا کر پائیں کیونکہ کبھی گوار ہوتا کیا ہے کہ آپ پہلے چار گین اچھا کرتے ہیں آپ پھر انتیم گین اترا اچھا ڈال نہیں پاتے تو وہ اچھا نہیں بہت اچھا ڈالی ہے گین اور جتن وادوال بھی جا رہے ہیں واپس ڈڈگ آؤ اور ڈڈڈو رینجر اس کے ڈاکڑ شہر انہیں ایک بار پھر دہار دکھائی ہے میدان میں اور ایک اور بڑی وکیٹ یہاں 69 پہ چار کیا آکھ میر ہمارے کشمیر کرکیٹ آئیں گے بھلے باز ہی کرتے کیونکہ یوں تو انہیں مسٹر کونسسٹنٹ کہا جاتا ہے لیکن آتے سنگ ہی لگتار ساڑھے گیر رن پرتی اوبر کے حساب سے انہیں بھرانے ہوں گے اولی جانہ 69 پہ چار اور آشیش کے نام یہ پہلا وکیٹ اور یہ تو ہوتا ہے تی ٹوانٹی کرکیٹ جواب اچھا ڈالتے ہیں تو بھلے بازی کے مل میں ہوتا ہے کہ انہی گیدو میں تھوڑا سا اب یہاں کچھ پریاس کیا جائے بڑے سٹرو کے لئے اور انت میں وکیٹ سیدھا ڈھنڈے پہ اور وکیٹ ملتی ہوئے یہاں آکی میر آپ کے منپسند کھلانی دوہزار تیس میں دوہزار بائیس میں تو خیر اپنے بہترین کھیل سے وہ کافی چرچاؤ میں رہا ہے چاہے ان کو لے آکی میر چاہے آپ رمحال کی بات کریں چاہے آپ پرندت پورا کی بات کریں اور چاہے آپ کچھ انی جگو کی بات کریں آکی میر نے ہر جگہ یہ درشایہ ہے کہ کس کھلیور کے کھلانی ہے لیکن کیا اس مقابلے میں اپنی چھاپ چھوڑ فائنل میں نہیں پہنچی ہے اور یہ مقابلہ جو جیت پائے گی لگ بات ڈڈو ریجرز اگر جیتی گے تو وہ سپشت ہوگی فائنل میں اور اس کے بعد پھر ہوگا آدل ریشی کا مقابلہ ڈڈو کے ساتھ دڈو کے لئے لیگ مقابلہ ہوگا لیکن آدل ریشی جیتا ہوگا ہر حال میں کیونکہ اگر وہ ہاری گے تو پھر تیروں ٹیموں کا ٹائی ہوگا پوئٹ اہلی جانا کشمیر اور آدل ریشی کی ٹیم کو یہ دی مقابلہ ہاری گے دوسرا مقابلہ ڈڈو کے ساتھ تو جو رکی جو جو رن ریٹ اچھی ہوگی وہ ٹیم آگے کولیفے کریں گے فائنل کے لئے کل اس کا فائنل مقابلہ ہے اس پرتیو گیتا کا تو یہ بھی آپ جانکار یہ بھی سے ہی لے لیکن وہ اس ویڈی میں نہیں کسی الگ ویڈی ہوگا وہ فائنل مقابلہ اب جا کر جو آج کا دوسرا مقابلہ ہے ٹیم ساتھ اوور کے سباب تھی کے بعد اونس ٹرڈ اور چار کھلانے کے نوکسان پر یہ اس سب ویڈی رنگتی ہے جہاں تک ایلی جارہ کا سوال ہے تیرہ اوور اس کا کھل ان کا بچہ ہے 145 رج چاہیے ناصر گرے کا ایک بار پھر چائر ہوا ہے اس سبردس فیلڈ وہاں گلی میں رن بلانے کا کوئی سب ہو نہ نہیں تھوڑا سا زوم آؤٹ کرے لیجی موسی بھائی اب جا کر ساب کریں گے شباب جنہیں اب تک سات گدو میں 12 رن بلائے اور آکیمیر ابھی بی آئیز بار اٹھا کر خیل دیا اور ایک سٹرا کور اور کیا کبال کا یہ سٹروک تھا یہ اور کافی دور گئے گئے سات دشملا دو اور کی سوا پت ہونے کے بعد یہاں پیس چار کھلاری کے نوکس پر ایلی جارہ کی ٹیم اور سات دشملا دو اور کی سوا پت ہونے کے بعد اب تک پیس ٹر اور چار کھلاری کے کہ اگر آپ نے اب تک شیئر نہیں کیا ہے تو کریے گا ضرور ہمارے پرتی ہمیں آپ کی سپورٹ کی آؤ شکتہ ہے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں لیراش نہیں کریں گے سات دشملا دو اور کی سوا پت کے بعد اب تک پیس ٹر چار کھلاری کے نقصال پر دو سو چار رنو کا پیچھا کرتے ہوئے اوپنی چار کھلاری آؤٹ ہو کر واپس گئے ہیں لیکن اب باری ہے ان کھلاری کے اوپر آکیبیر اور شباب ایک اور بڑی سٹوک ناصر گرہ کاش دن ہی نہیں بھلے بازی میں بھی فلا اور گید بازی میں بھی کچھ خاص نہیں دوسرا چھکا ان کے ساب لے اور چوبیس رن وہ دے چکے ہیں ہالانکہ یوہ کھلاری ہے سیکھنے کچھ کچھ ان کو ضرور ملا ہوگا اس لیگ سے اور شباب نے دو گیدو میں دو چھکے لگا ہے تو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے شباب کہ ہم یہاں کھل رہے اور جیتنے کے ساتھ ہم واپس بھی جائے جترہ دیر تک بیدار کی ادھر رہے گی اور جو اپروچ ہے جس کو آپ ہندی میں بان سکھتا کہتے وہ اپروچ بلکل سپھرشت ہے جہاں بوکا بلے گا اور اس بار پھر سے گھومانے کا پریاز کیا تھا کوئی مشکل اس بھلے باز کے لئے بابی سیدو ہمارے گرتج بائی کے پتا جی جو اڈر نائنٹین کھلانی ہے ہمارے نورت کشمیر بارہ بلا سے سسریا کال سوگت ہے جھوڑنے کے لئے بابی سیدو صاحب امید ہل قدمی کر کے آگے آئے تھے اس بار شباب اور پہلے ہی ناصر نے بھاپ آئے دو چھکے کھانے کے بعد بڑیا واپسی ناصر گرے کی اور یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کھلانی میں اپنے یوہ کھلانی میں ٹھیک ہے آپ کبھی گوار سپل رہتے ہیں کیا آپ واپسی کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں یہ ہم ہمیشہ دیکھ رہا چاہتے ہیں کھل کھل کے میدان سے ڈار اماد آئی لاؤ یو لاؤ لاؤ یو ٹو بہت بہت شکریہ اس پیار کے لیے اور آٹھوے آور کی فیلال انتیم گین اکتھر پہ چار ایلی جانا ٹیم کے کپتان میسٹر گول وہ اس سمیں شورٹ تھورڈ مر پہ تائنا تھے آسی منظور جس کا نام ہے ناصر گھنے اس اور کی آنتیم گین کریں سامنے ہے شباب گیرہ گین میں چوبیس رن بنا چکے ہے دور والے چھوڑ سے اور دوے کے چاہتے ہوئے ناصر کمار ناصر کوئی جواب نہیں تھا بھلے باز کے پاس دو چھکے کے بعد ناصر گھنے کی شاد دار واپسی اور کیول بارہ ہی رر پہ نیر بر رہے آٹ اور کس واپتی کے بعد اکتھر پہ چوار روب ڈار ڈار آباد روب ڈار لکھ رہے ہے کہ گوھر لیگ لگ اس مقابلے کا اکتھر گریٹ پہ سن اور یہاں آکے میر میسٹر کول گیم فیلیش آب بلکل اس میں کوئی دھوڑ آئی ہے جہاں تک آپ نے لکھا آکے میر اور یہ آکڑے بھی درشات ہے کہ کافی سہید شیلتے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہے اپنے پاری کہ یہاں چاہیے یہاں کچھ بڑا سٹروک دیکھنے چاہیے محمد شوفی گرائی اسلام علیکم سلام زرگیر تی چپ بگرے پورا سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہے آدل اشرف love you too بہت شکریہ ایس گوہر watching from crew ایک ایسا بیتان ہے جو میرے کومیٹری جیور میں ہمیشہ یاد رہے گا کیونکہ لاؤلی عمر کا آگاز ایک سوئے وہی ہوا ہے کیونکہ میرا جو نام نکلا ہے جمہ کشمیر میں وہ crew میں نکلا ہے کیونکہ اُن دی پروگریس ہوا آگے وہی لاؤلی عمر کا نام بھی ہوا اور وہ ابھی بھی کرکر جگر میں ایک ریکارڈ ہے جہاں پہ دو سو گب دس ہزار لوگ اس دن سکریر کے سامنے اس crew بیچ کا آنند اٹھا رہے تھے جب کے ایس گوہر آدل اشرب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں حال کہ انہوں نے خرو کا نام لیا اور اس لیے میں نے اس کی چرچہ کی ہے کیونکہ ریکارڈ بندتے ہیں ٹوٹنے کے لیے میں آپ وہ چیز نہ سمجھے اور 8.1 ایک اور کی سباپتی کے بعد بہتران چار کھلاڑی کے لوگ ساتھ پر شیش جنہیں پچھلے اور ایک بہبھولی وکیٹ اور کے پاس اگر آؤٹ کی تھی آپ جا کر وہ آئے ہیں اس بار اچھا سٹو گید بیک ور پوئٹ کے پاس اس اور کھلاڑی اب تک آکیم بیر مسٹر کونسسٹنٹ نے ایک گید کا ساملہ کیا ایک پرواجنل سٹور ایس گوھر لگت ہمارے ساتھ بنے ہوئے اس بار پھر سے بہت دلکش ترش دیا اور وشوی برا سٹوک ہے اور بلکل وہاں اوپر سے اور پورا چھیرت دے کر جائے گید یہ کابلیت ہے شباب اور ایک اور دل کا سٹوک آکے بیر سرات ہوئے سٹوک کے لئے جاتے کہ کولیٹی والا سٹوک تھا کرکٹ شوٹ ایس بار شباب سے اب جا کر ایش اپنے بھولک باکی اور آمیر ڈکیب ہمارے ساتھ بنے ہوئے آزم خانل سوپور سے جاہ کھوڑ دیواسی لاؤ لیو بر بیر پرواجنل سٹوڑ کے ساتھ ایس بار گید کو باہ رکھا تھا حالانکہ کھیلا چاہ رہے تھے گید اور بھلے میں اس بار کوئی سب پرک نہیں لگا ٹھہرا ہوا سکور یا 68 چار کھلاڑی کے ڈوک ساتھ پر آمیر ڈکیب جبکہ موسیر خانل لاؤولی بھائے آپ کا پر سپنر کول کافی زیادہ سپنر سے پاڑی پورا کا ایک توفیق آزاد جو 19 ورش کھلاڑی بہت سی بشیر اس تیم کے کھلاڑی اور اور بہت سارے ہیں حالانکہ مجھے ملوے نہیں سمیں اور سہید ارخان والیکم سلام آپ کا بھی شکریہ 8 4 اور کی سوا اپتی کے بعد 89 4 چار کھلاڑی کے روکس پر آٹھوے ڈووے اور کی اتیب گھید ڈالنے کے لیے تیار ہے یہاں اب تک 12 رد دے کر ایک سپل تھا اور کے راب اور دو وکیٹ گھید بازی کرنے کے لیے آئے ہے اس بار آکی کے لیے درو یو کیا تھا گھید کو کور ہوتا ہو جہاں پہ ایک رن بھی نہیں ہو چاہیے وہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ دوسرا رن پورا کرتے ہوئے آکیم میر اور شباب سٹوائک رہے گی شباب کے پاس 9 اوبر کی سواپ آسی پہ چار دس وے آور کی شروع دھونے جا رہے ڈنڈو ریجرز کے تمام جو کھلانی ہے وہ اس سمیں آپ بات چیت کرتے ہوئے کہ یہاں سے ایک رن نیت یہاں لگ بگ بن رہی ہے یہاں سے کس گد باز کو لائے جائے آدلہ شرف آئے بات شنگر ڈوٹی پورا شاہد بیر کہا سلا پلیز شاہد بیر سب بیچ بیدال میں ہے اور لیجئے آپ کے سیکریٹ پہ آئی گے یہ ہے آپ کے چیہتے ہیٹ پہن کے کیونکہ آج جاوی داریل ان کی سہت کچھ ٹھیک نہیں ہے پہلے دس اور کھیلے کے بعد جاوی بیٹی کے ساتھ ہادی نور سے وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہے سوہیل بلک what about تاوکیر بلک فروم ہادی پورا بہت بڑھی کرکیٹر ہے اور کو ہمیشہ دیکھنا پسند کرتا ہوں جبکہ آزار خان وارپورا سوپور سے والیکم سلام اور واری اشپاک ایس ڈیو بی کی ٹیو کب آج کب ہے ان کا بیچ یہاں نہیں ہے اور وہ اس سوشل میڈیا کی پیج پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوگی اب جا کر دس وے اوور کے شروع ہونے جا رہی ہے گوھر لیگی کا اب استعمال کیا جا رہا ہے کپتال آسف بد زور دورا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یا تو ان کے اور میں بنی گے یا وکیٹ آئے گی کیونکہ ایک بھلے باز کے طور پر آپ کی رنیتی اسمہ ہی ہے کہ نئے گیت باز کے اوپر دماؤ ڈالا جائے اور یہ لیجیے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نئے گیت باز کی اوپر آپ دماؤ ڈالنا چاہیے یہاں اور وہی ارادے سپشت کیے یہاں شباب نے پہلے گیت پہ ارادے سپشت ہوتے ہوئے والی اشپاک عزر خان والیکم سلام عارف ڈار بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے دس وے اوبر کی لگا کر چیتے کی طرح اس گیت کو روکا ہے اور داسر کبھار کافتار کے پاس جاتے ہوئے سرات ہوئے تین رن بجائے ٹیپ کے لیے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی کچھ فرق ڈالتی ہے کنکن کی میچ میں اور وہ اس وے آسف منظور کرتے ہوئے کافتار آگلی گیت اور دو بڑیا سٹروگ تھا گیت بڑی کٹ کے سابنے سے کھلا گیا سٹروگ تھا ایک رن جا کر پورا ہوا اور آمیر اشرف صوفی صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے جہاں آمیر صوفی آمیر بھوگا کی نام سے جن کو آپ کشمیر کی جنت جاتے ہیں آمیر بھائی سلام اور سوگت ہے جن کے لئے حالان کہ آمیر صوفی کی سہت کو لے کچھ جانکار آئے تھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ ایک وجہ ہے کہ مقابلہ بس کر رہے راجی ٹروفی کرکیٹر آمیر صوفی نام بھی بولتا ہے آمیر صوفی کا حالان دعائیں دعائیں ضرور کر رہے کہ ڈڈو رینجر صوفر اس سے پہلے بھی آمیر بھائی اور ہماری بات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ علی جانا کو آپ کافی بڑی ٹکر دیں گے اور لیجئے پرمان آپ کے سامنے ہیں اور نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں 84 پہ چار حالان بازی کوئی بھی جیت پائے گا لیکن جو گواہ سان اس میں میدار کے اندر چل رہا ہے وہ دیکھ کر مزا آرہا ہے اور گوھر لیگی دیکھے پریشان کرتے ہوئے اپنے پہلے اور میں اور اب تک کافی بڑی گیت بازی کرتے ہوئے دس وے اور کی اکتیم بازی کرتے ہیں تو یہ آپ کی کابلیت آپ کی وشیشتہ یہ درشات ہوئے آپ کیونکہ یہ بج بہت بڑا ہے اپنے ہی شبدوں میں دس اور کی سبابتی کے بعد 85 پہ 4 علی جانہ اب 60 گیدوں میں 119 رنوں کی درکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے وانی اشپاک ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ہمارے کشمیر کے ایک ایسے کرکیٹر جو ہمیشہ چرچاؤ میں رہتے ہیں اچھائیو کو لے جو ارکا پردشن رہتا ہے اور راجی ٹروپی ماچز وہ کھیل چکے ہیں نام ہے آمیر صوفی آمیر موگا اس سکرین کے سامنے لگ بھی اپنے مر پسند کھلانی کے لئے گین میں اوور کی شروع ہونے جا رہی ہے کس گین باز کا چین کیا جا سکتا ہے یہ ہم دیکھنے کا پریاس کریں گے 60 گین میں 119 رن ہے جو رن ریٹ ہے وہ گین 9 شون ہے لگ 12 رن کے قریب ہے لیکن ایک دو گیر وی اوور کی شروع ایک بار پھر ہو رہے ہے اروید کو گین بازی کرنے کے لئے وہ لے کے آئے ہے اروید اپنے بول باک کیا اوور دو گین بازی ڈالی گے اس بار پاک پوٹ کا استعمال کیا تھا گین وی پوئن کے پاس سنو نے کھیلا گیا سٹرون تھا ایک رن جا کر وہ پورا بھی کر پائے گے اس ایک رن کے ساتھ 86 رن 4 کھلاڑی کے نوکسان پر حالان کہ مقابلہ اس تصویر اور میں ہے آپ کی گر فیلنگ کیا کہتی ہے کون سی ٹیم جی جنے میں کامیاب رہے گی آپ اپنا سجھاؤ سکتے ہم پڑھے کا پریاز کریں گے جو بھی آپ کا دل کہتا ہے لکھئے گا ضرور محمد موزاب ایونار گھرائی ریپریزیٹ سویچ ٹی وی دس لیگ اگلی گی اوور دو وی کٹ اس بار گی کو اٹھا کر کھل دیا ہے اور بلکل پونڈری کے اوپر سی درشریہ کبال کا سٹروک ہے شباب سے اور بیس گیدو میں چالیس رن برا کر وہ ناباد ہے حالانکہ دم کھم رکھتے ہیں اس میچ کو جیتنے کا اگلی بار پھر ارون ایک اور چھکا ایک اور چھکا جو دیجئے اس بار اور بھی زیادہ دور گئی ہے یہ گی اور اور شباب بائے ہاتھ کے بلہ ہوا چھائے ہوئے اور جہاں ان کو موقع مل رہا ہے بلکل بھی چھوڑتے نہیں اور یہ ہوتی ہے کلا اور یہ ہوتا ہے آپ کی تقریق محمد التابت نائس کمپیٹیشن بلال وانی فرحان نے سلام بھیجی ہے بھائی والیکم سلام اسلام علیکم سوگت تھے ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور آمیر رفیق ڈڈو ریجرز اور ایک اور ایک اور تین گیدو میں تین چھنکے یہاں اور کیا پاری کھل رہے ہیں شباب اور چمت کاری پاری اور اس طرح سے اپنی اردش شتک پاری مکمل کرتے ہوئے یہاں شباب اور 22 گیدو میں انہوں نے یہ اردش شتک اپاری مکمل کی حالانکہ سب سے تیز اردش شتک لگانے والے کھلانی ہے کشمیر کے بیتا بادشاہ آدل رشی جنہوں نے انیس گیدو میں پچاس رن بلائے تھی لیکن یہ بھی زیادہ پیچھے نہیں ہے انیس گیدو میں ایک 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 سو چار پی چار اب جا کر کیون ایک سو رن جیت رن کے لئے اور ایک اور بریا سٹوک آدل گل ڈان نیچے اور یہاں ایک بیتر کیاچ لیا ہے اب کھلانی آدل گل ڈان کی اور باغ رہے کیونکہ اسی طرح کا کیاچ کاری ہوتو گل ڈان اور خوب اسی طرح سے چمکے یہی ہماری شکام لائے آپ کے ساتھ آپ دیکھیں تمام کھلاری وہاں لوگ اور باؤنڈری کے پاس گئے ہیں لیکن بہت ہی ادبوت کیاچ آئی پی سٹنڈارڈ والا کیاچ تھا آدل گل ڈان سے ادبوت اور جتنی تاریف کریں اس کیاچ بہت ہی کم ہے حالان کی شبم جنہوں ابھی بھی پچاس رن پورے کیے تھے لگاتار تین چھکے لیکن اگر کوئی اور کھلانی ہوتا تو لگ بگ نہیں کر پاتے تھے وہ لیکن کیا بہترین کیاچ لیا ہے اور کبھی گوار آپ نے سنا ہے نا کہ کیا آسی پرسول آئیں گے بھلے باز ہی کرنے کے لیے جی نہیں آسی پرسول تو لگ بگ نہیں آئے ہیں دیپک آئے ہے نئے بھلے باز جبکہ فروع آدھر رشی فائنل میں پہنچ سکتا ہے راستہ اور کے لیے بہت بڑا اوپن ہے حالان کہ کئی وہ چاہیں گے کہ آج یہ مقابلہ کیونکہ لیے ایک بہت بڑی آسانی رہے گے فائنل میں پرویش کرنے کے لیے پھر ان کو آسان سے دوسرا مقابلہ جیتا ہے تو وہ کولیف کریں گے اور شبیر لیپٹی ہمارے ساتھ بنے ہوئے خطرنا گیت پانون آدل گلڈان اور بلکھر شبیر بھائی صحیح لکھا ہے آپ نے ایک وشو سنی کیچ کمال کا کیچ آپ اس سے کلپنا کر سکتے ہیں کہ تمام کھلانی اس کے پاس گئے ہیں مبارک بات دینے کے لیے آپ انمار کر سکتے ہیں کتنا بیٹری کیچ میں تو ہی کہو کہ آئی پیل سٹرنڈ اور والا کیا آج تھا اور لیجئے لگ بگ سامنے پائے گئے ہیں اور اپیل ہو رہے ہیں ابھی شے کے سامنے کوئی پرباب نہیں شبیر لیپٹی ہمارے کشمیر کے ایک ابرتے ہوئے ستار ہیں اور ان کے پردشن ان کے کابلیت کو دیکھ ہم یہی دعائے کریں کہ آپ جائے سٹیٹ کی ٹیم پہ ہماری ڈیڑ بری شکاب لائے دعائیں آپ کے ساتھ شبیر لیپٹی سامنے جے کے سیل کا مقابلہ اس سامنے اپنے موبائل سکرین کے سامنے دیکھ پا رہے ہے لیکن باہ ہاتھ کی خیرادی نے شانت کیا تھا لیکن وہ وکیٹ لینے کے بعد ایک بار پھر سے بدلاؤ خان سلطان لائن نائس کومیٹری اور رہی بدھائیا دیتے ہوئے بہت مومین مائچ بہت ہی انٹرسٹک سٹیج پہ ہے دیپک پونیا اور آکی میر چھے گیدو میں چھے رن بڑا کر وہ سامن آباد ہے محمد موزیم کوڑ یو پلیز چیل می امران گھرائی ریپریزنٹ سوچ ٹیم این دس لیگ مجھے وہ جانکاری ہے ہی نہیں اور حمید دولا what about فرانڈس 11 فرانڈس 11 کے لیے کہانی یہ ہے کہ آج علی جانہ بھی ہارے دوسرا مقابلہ آدل ریشی بھی ہارے پھر تینوں ٹیموں کا ٹائی ہو جائے گا پوئنٹس فرانڈس علی کشمیر علی جانہ اور حمدان ہری کہنے تو پھر جو رن ریٹ کے آدھار پر آگے ہوگا وہ ٹیم میں کالی فائی کرے گیا بہت ہی انوکہ ہے یہ چیزیں کالی فائی کرنے کا لیکن ہر ایک ٹیم کے پاس موقع ہے یہ بھی آپ زہر میں رکھی گا کرکے ہر ایک ٹیم کے پاس ابھی کوئی ٹیم فائی میں پہنچی ہی نہیں اور ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہکڑ کے علاوہ اب تک کوئی باہر ہی نہیں ہوئی ہے ٹیم دوسری راؤڈ کی ہم ذکر کرتے یو ایس سپورٹ پہلے ہی راؤڈ میں باہر گئی ہے تو اب تک ہکڑ کے علاوہ کوئی باہر نہیں گئی ہے اور آج دن کے بعد آپ پتہ چلے گا کہ ہم ہوتل میں ہے لیکن وہ ہوتل میں رکھے ہوئے ہے کیونکہ ان کی نگاہی ہے ٹائی بھی ہو سکتا ہے اور رن ریٹ لگ بولا جا رہا ہے پیچھے پیچھے چلو اب جا کر وہاں کچھ وشرا دیا گیا تھا کیونکہ گیرہ سباپت ہوئے تھے یہی ایک وجہ ہے اب جا کر کھلاڑی ایک بار پھر اپنے نردار جگہ پر آتے ہوئے گیرہ اور کی سباپت کے بعد ایک سو چار پہ پانچ علی جانا کی ٹیم نو اوور اس کا کھیل بچا ہے جتنے کے لئے برابر سور چاہیے کیا کہتا ہے آپ کا دماغ اور کیا کہتا ہے آپ کا دل اور لیجئے آپ کے من پسند کھلانی تو آئے تھے سکرین کے سامنے جمہ کشمیر کا بیتا بہتچہ آدل ریشی کیونکہ فوکس گراؤڈ میں ہے اور اس لئے آپ کو دکھا نہیں لیکن جو دپر ہوا تھا سکرین کے سامنے وہ تھے آپ کے من پسند کھلانی آدل ریشی جو گراؤڈ کے اندر پہنچ چکے ہیں کھلنے کے لئے آج دن کا دوسرا مقابلہ گوہر لیگی پچھلا بیتر اور کرنے کے بعد ایک اور اور لے کر آئے ہے لیکن پورے کنٹرول میں نظر آ رہے گوہر لیگی کبھی 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 ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کھلانی کو پرائز نہیں دیتے جو وہ دیزر کہتے ادار کے طور پر گوہر لیگی کافی کم اس کی بات چیت دونتے ڈوڑنے 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 ساجنہ وہی چیزیں اس میں میدان کے اندر ہو رہے اچھا کھا سا گھماؤ ہلکا سا ٹاو بھی ملتا ہوا گوہر لیگی کو پریشان کرتے ہوئے اس میں دیپک پوری کو آگلی گی اوور دو وکیٹ اس بار بہت بڑھ گی کوئی اور اب جا کر وہاں ایک اور کیاچ ہو سکتا ہے اور کیاچ چھوڑ دیا آنے تھا یہ کیاچ آب دی ٹولرمیلٹ ہو سکتا تھا اتنا بہتر انہوں نے اس بار پریاس کیا تھا حالان کہ پریاس جو انہوں نے کیا تھا وہ بہت درشن یا تھا گی درشن ملا تین اور کی سما پت ہونے کے بعد ٹیم کا سکور ایک سو چھے پر بار اور اس سمیں پرگتی پہ گوہر رشید اب تک کافی بڑھیا گین بازی کرتے ہوئے اگلی گین اور دی وکیٹ اس بار بہت بڑھیا گین ہلکی ہاتھوں سے گین کو کھیلا ہے ایک سو گیرہ پہ پانچ پونے گیرہ رن پونے بارہ رن پرتی اور کے حساب سے بڑھا لوں گے گوہر کی آگلی گین اس بار فلا چھر گین اور بہت بڑھیا گین بازی گوہر کی شان شاندار پردیشن گوہر سے دو اور کر چکے اور اب تک گیرہ رن دے تیرانوی رنو کی درکار ہے یہاں اب جا کر کچھ باتچیت کچھ باتچیت کرتے ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ جیسا کہ آپ اپنے سکھنی کے سامنے اور رہی عیوب نے لکھا ہے کہ جبکہ وانی صاحب بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے کچھ اسمبھو نہیں کچھ بھی آپ کر سکتے اگر آپ حوصلہ بنائے رکھیں اس میچ کو جتایا جا سکتا ہے پونے 12 رن پرتی اور کی حساب سے بنانے ہے لیکن بنے رہیں گے تو اس مقابلے کو آپ جتا بھی سکتے ہیں اور اب جا کر 115 علی جانا میر اویس لاویو بھائی لاویو ٹو میرے بھائی ہے میر اویس چھوٹے بھائی اس بار لیکن ڈڈو نے پوری طرح سے پکڑ مضبوط کی ہے اس مقابلے میں کیونکہ ہر ایک بندی گیند کے ساتھ یہاں سکور آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے آفاک رشید میر اویس اور آفاک رشید بھی باؤنڈری سے بہا گرے گی کیونکہ درشک بنی گے یہ لگا ایک اور اولی سپورٹس کا چھکا جے کے سیل میں اور اس چھکے کے ساتھ اب جا کر ایک سو سترہ پہ پانچ تیروا اور اس سمیں چلتا ہوا ساملا کریں گے آکیم میر اور دو ایس بہت بریا سٹوک اور گیند لوگوں باؤنڈری کے اوپر سے آکیم میر کا ایک اور وشویاز بڑا چھکا اور کیا چھکا ہے یہ جتنی بار دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤں گے آپ اتنا آکرشک اور اتنا دلکشی سے چھوک تھا آکیم میر سے دو چھکے اور اروند کے پیچھے آج اچھے باغ رہے پھلاری اگلی گیند پھر سے اس بار بیٹ اور پیٹ کو کروز بلا کر رن آؤٹ ہو کی سبھا ہو خود خوشی تو کر ہی لی تھی آکیم میر آکیم بھائی کر کیا رہے ہو آپ یہ رن نہ ہی دوڑے تو بیت رہے گا آپ کے لیے ایک رن کے لیے آپ اپنی وکیٹ اس طرح سے کھو سکتے ہو تو آپ کے لیے یہ چندہ کا وشہ ہو سکتا ہے چار دشوبلہ چار عور کی سباب تہونے کے بعد ایک سو چو بیس پہ پانچ ملک تاریک لاؤ یو لاؤ لاؤ یو شکریہ پی سی سی کے کپ تاریز بار کی رہا آواز تو آئی ہے اور امپار نے سنی دیپک پوڑیا آوٹ ہو کر مہدان چھوٹ کر واپس چھٹوی ویکیٹ یہاں علی جانہ کو گرتی ہوئے اور ارون نے ایک اور ویکیٹ دلائی ہے تھوڑا سا مہگ ثابت ضرور ہوئے تھے لیکن ایک اور ویکیٹ فیلال ان کے نام اور اب آئے ہے یہاں آسی پرسول مجھے یا خراب کرے لیکن جو اس کی طاقت ہے اور میرا ہمیشہ ہی سٹر ہے کہ اس کو وہی پہ اتار آجائے آسی پرسول مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ وہ کیا کرے گی پاور پلے میں اچھا کھیلتے ہیں اور کیا پتہ وہ آج شتک بنا پاتے اتنے بہتر کشمیر اور اس جگہ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھید باؤ کرکٹ سے حالانکہ میں اپنی رائے دیتا ہوں اور رائے دینا کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ اس کھلانی کو آپ ساتھویں نمبر پہ بیجتے ہیں جب کہ ساڑھے گیرن ان کو برانے ہیں میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ وہ بات ہرائے گا یا جیتے گا لیکن ان کی یہ صحیح جگہ نہیں ہے بس اتنے میرے شبد ہیں جب کہ عبرار خان میرے شبد سے بلکل سپشت نظر آ رہے مجھتا کرسول ملک تارک موسیر خان اور ازہر خان بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تیرے اوور کی امتیم گین ایلی جانہ ایک سو چوبیس پہ چھے اور اب جا کر ارون اپنے بولنگ مارک آتے ہوئے آسی پرسول کے ساتھ حالانکہ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اگر یہ کھلاری ان کو بولتے کہ میں آگے جاؤ ایسا کوئی مایکل آل وہاں ہے جو ان کو کہے کہ آسی بھ آپ ساتھ نمبر پہ جاؤ کبھی گوار آپ کی خود بھی اچھا ہوتی ہے کیونکہ اس کھلاری میں اس کا ڈھنکہ چلتا ہے آلی جانہ میں آسی پرسول کی ہم اس سمجھے بات چیت کرتے ہیں آہ خیر تو آئیے چلتے اب آسی پرسول اس پوزیچر پہ کیا چھاپ چھوڑی گے اس بار لیگ سٹرم سے تھوڑا سا بار گیت جاتی ہوئے بڑی سٹوک اور گیت سکیر لیگ باؤنڈری کے پاس ایک رن سے آسی پرسول رن پورا کیا ہے رن گتی کو آگے بڑھایا ہے اس خان بجبیارہ کرکٹ ایٹ اس بیسٹ اور بلکل کوئی دھو رائے ہے اس چیز میں کیونکہ جس طرح سے وہ کولٹی کرکٹ کھلا رہے ہیں اور بجبیارہ پریمیر لیگ جس کا اوڈگا ہمارے جمہو کشمیر کے ایک بار کرکٹر پرویز رسول انٹرنیشنل آئیکن کیا ہے اور اچھا کرکٹ پروائیڈ کرتے اور یہاں اس لئے بھی ینگ سٹر آ رہے کیونکہ کرکٹ بہت اچھی ہو رہی ہے اور مشتاک رسول لاؤ لی بھائی آپ کی کومینٹری الگ ہی مزا ہے بھاری دنیواد یہ سب آپ کا پیار ہے ہماری کشمیر میں مجھ سے بیتر کومیٹری موجود ہے جو اپنا کارے سمیں دیتے بھی ہیں پیر آبید کون سی ٹیم کولی کیا ہے بھائی اب تک آبید بھائی کوئی بھی کولی نہیں کر چکے ہے حالکہ ایک ہی ٹیم باہر ہوئے وہ ہے ٹیم ہکر باقی تمام ٹیم ہے پر پر تاوے اس میچ کے بعد کچھ حد تک راستہ نکھلے کہاں جائے گا یہ پرتی ہوگی تھا چودوے اور کی شروعات اس بہت اچھی گین بیٹ اور پر کو کلوز ملا کر گین کو کھیلا تھا گین وہاں میڑوی کٹ شیطر میں گین جاتے ہوئی اس اور کھلاڑی نظر آ رہے ہیں دونو کھلاڑی انہیں ایک رن جا کر پورا ہوا اس ایک رن کے سائتہ کے ساتھ سکور پہنچ تو ہوا ایک سو چھو آکیم میر کا برینڈ این بٹر شوٹ بہت ہی دور گئے واپس نہیں آئے گی آکیم میر کے بھلے سے ایک دش شڑیا چھکا تیسرا چھکا ہے یہ آکیم میر کی پاری کا لیکن سب سے خوبصورت یہ چھکا آکیم میر سے اور اب جا کر وہ 31 پر پہنچ چکا ہے اس اور کھلاڑی نظر آ رن بنانے کب ہے کوئی سمحاورہ نہیں ہوتا ہوا پھیرا ہوا سکور 132 رن جبکہ چھے کھلاڑی کی نوکسان پر میر ارشاد سنبل سے وہ ہمارے ساتھ بنے ہو ہے بات میر ارشاد اور گر ڈار بھی جوڑ چکے آگلی گیت پھر سے اسی پرکار کا سٹوک ایک اور چھکا آکی میر کے بھلے سے چھکو اور چوکو کی یہاں بارش ہو رہی ہے فرال آکی میر کے بھلے سے اور کیا کھلانی ہے یہ کیا نام ہے آکی میر اور جتنا بڑا نام اتنا ہی بڑا کام آکی میر سے اور میچ میں بھڑے رہنے کے لئے آکی میر کا چل ایسی طرح سے ضروری اور چھہ سٹر بھرانے ہے 38 گدو کا کھل بچا ہے مقابلہ مقابلہ پوری طرح سے جیویت ہے اور آپ سے ہمارا آگ رہی ہی کہ اگر آپ ابھی بھی جھوڑے ہیں تو شیئر کر کے آپ ہمیں اپنا سمتھر بھی جتائیے گا ہمیں آگے بڑھنے میں اپنا سمورٹ دیجئے مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں نیراش نہیں کریں چود میں اوبر کی فیرال آتیم گید میسٹر کورس سیٹو کمیٹ آنے لگے ہے یہاں سے جب جب آکی میر پاری کھیلی گے تو اس طرح شب دور کے لئے انیواری ہو جاتے بہت ضروری ہے لکھنے پھر جب آکی میر اس طرح کے ایکشن میں ہوتے چودہ اور کی سواپتی کے بعد ایک سو اتالیس رن باور کے اوپار چھے کھلاڑی کے دو سو چوبیس دو سو چار رنوں کا اس طرح پیچھا کرتے ہوئے اور کی ٹیم لکھی بوسیل توفیق زرگر آپ کا بیان بھاری ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے چودہ اور کی سواپتی کے بعد ایک سو تالیس بکی ٹری ٹو آچ میسٹر کو سٹار ہیٹ ہیٹنگ ویت ہیز سٹری بیٹ بٹ توہید آکیم از آکیم اور راشد پرہ تاتر اشارت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے حالانکہ تھوڑی سی کھل بلی ضرور مچی ہے برڈو ریجرز کے ڈگ آؤٹ میں اس بات کا آپ ضرور باننا ہوگا کیونکہ پچھلے اور میں دو چھکے کھانے کے بعد تھوڑے بہت مشکل میں نظر آئے ہے چھے اور ساتھ جا کر اشش کو ایک اور یہاں دیا جا رہا ہے نزدیک والے چھوڑ سے گیت بازی کرنے کے لئے تیار ہے تاتر شہد اور شہد بات بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں پدر عمر کی ڈالنے کے لئے تیار ہے ایک سو اتالیس پہ چھے آکیبیر سابلہ کرنے کے لئے تیار ہے اور اب جا کر کری ڈار بھی جوڑ چکے وہ اپنا سجاؤ بھی بیج رہے ہے کہ سردی میں اس مقابلے کا آرد ہی ہم اٹھا رہے بزا ہی کچھ اور ہے آکیبیر آپ کے برپسط کھلانے سکھنیر کے سابلے پندر اوور کی شروع اوور دو اکیبیر نے گیت کے پچھ تک پہنچے اور کیا دوسرے رن کے لئے پلٹ کر واپس آئے جی نہیں ایک ہی رن پر نرب رہے گے وہ کیا آسی پرسول آج سات دلہ پائے گا آکیبیر کا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا یہاں سے کیا سات دل پائے گا آکیبیر کیونکہ آئے آئے آسی پرسول ہمارے باہر کرکیٹ کے بھائی پرمیز رسول ایٹر ڈاش لائکل اس بار دیوے ہاتھ اسے کھیلا گیا سٹوک اور ایک اور شاد دار فیلڈ آسی پتزور سے اور چھلا لگائی تھی اور پورا ربان سے ڈرو کیا تھا اور گیت کو روکا ہے اور آب تک آسی پتزور نے لگ آگے ایک رر کے ساہ تھا کے ساتھ ایک سو بیالیس رجب کے چھے کھلا رجب آگے پر اب جا کر ساب کرنے کے لئے تیار ہے آسی پرسول تیر گیدو میں اب تک تیر رر بلا چکے اور دیوے کے لئے اس بار آگے آئے تھے آگے جی آکی آکے میر ساب طور پر ڈھکا رہا تھا آسی بزور نے اور ڈڈڈو ریجر سو بیش بیار گوئی گون اور بلکل ایبران ساب سے لکھا اپنے بیش بیار کے دو لوگ پر کھلا بیش بیدال میں ڈڈڈو ریجر کے ساتھ مقابلہ اس بار خراب گید سید نسیات لیکن گیپ نہیں بیت پائے وہاں آسی پرسول کیول ایک رر بل پائے گا وہاں اس ایک رر کے ساتھ ساتھ ٹیم کا سکور 143 پہ چھے پدرہ میں اور کی عطیب گید اب تک اس اور میں کافی اچھا ہو رہا ہے کیول چار رن آئے ہے کیا آتیب گید بھی آچھا ڈال پائے گے وہ ایلی جارہ ڈیڈ سوکیچ کھار فرح گری ڈار شان بٹ بنے ہوئے آتیب گید اس اوور سے اس بار قدم کا استعمال اور وائیڈ ش پوائنٹ کے نزدیک سے کھیلا گیا اس اور کھلانی نظر آ رہے بہتری فیلڈ وہاں اور ایسے میں تین رن بچائے ہے ٹیو کے لیے گوھر لے اور ایک اور رن اس طرح سے یہاں اوور پورا ہوا پدرہ اور کی سواپتی کے بعد ایک سو چو رن جب کے چھ کھلانی کے نقصان پر پانچ اوور سو ساٹ رن بنانے ہے اور بارہ رن ہر اور میں ان کو جیتنے کے لیے بنانے ہوگے یہ دو کھلانی 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 کچھ دیر بر کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ اس مقابلے کا بہت اچھے سے بنو رجت ضرور کر رہے ہوگے ناصر گھنے کو گیت بازی کرنے کے لیے لے کے آئے ہے دور والے چھوڑ سے وہ گیت بازی کرنے کے لیے تیار نظیر احمد والے کو سلام خوش ڈبھار بھارا ملا سے اور شاہ ڈوباد شوپید سے ہمارے ساتھ love you to آپ سے ہمارا آگرے ہمارا نوید رہی ہے کہ اگر آپ نے آپ تک شیر نہیں کیا ہے تو کر 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 ے گا ضرور ہمیں سپورٹ کی آوش شکتہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں لیراش نہیں کرتے ہیں شیر کا بٹن دوا کر آگے دوست تک اور جڑ پائے ہمارے ساتھ اب جا کر سول وے عمر کی شروع ہونے جا رہی ہے عمر دو ناصر گھرے کی ہاتھ دی دی گئی ہے کی ناصر گھرے واپس ہی کھر گے کیونکہ پچھلے ایک دو رون کے کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں رہے اور دو مکی ٹائ ہے آکی میر کے لیے اس بار بڑھیا سٹوک ڈرائو کیا تھا لیکن کوئی زیادہ مشکل نہیں اس کے باوجود بھی ایک ہی رن محب مل پائے گا ایک سو پی پی چھے ایلی جالا ٹیو کا سکور اب 69 کے درکار ہے اور 29 گیندوں کا کھیل بچا ہے اس مقابلے کا ناصر گھرے اب آسی پرسول انباوی بلے باز کے سامنے اس بار آگے گیند دھارا کی گیند کو کھیل دیا تھا لوگ آن بانڈری کے پاس ایک ہی رن مل پائے گا اس ایک رن کے ساہتہ کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے 146 رن چھ کھیل آڈی کے نوکسان پر آشک بٹ سام وَالَكُم سلام چھان پورا یار پورا سے بڑے ہوئے ایک ویشن 28 گیندوں میں 58 رن آگلی گیند ناصر گرے اس بار قدموں کا استعمال کیا تھا گید کو دوسرے رن کے لئے واپس لگ بگ آنا چاہتے جن ہی ساب طور پر نکار آسی پر ایک رن پر نر بر رہے اس ایک رن کے سایتہ کے ساتھ ٹیم کا سکور 147 رن 6 کھلانی کے یہا نوکسان پر سول وی آور کی چوت وی گیند آور تھروڑ بیڑ کے ہلکا سا آگے گرا ہے اور لیکن اب تک وی ڈیسپلل گید بازی ناصر گھرے سے چار گید لگوا کر چکے اور کیون چار دے چکے اور کیا یہ اتیب تیر گید بھی وہ دو گید بھی اچھا ڈال پائے گے ناصر گھرائی 148 پہ 6 سول وی آور کی اتیب دو گید ساملا کر رہے کہ آپ جا کر آکی میر 23 گید میں 43 رن بڑا ہے جب آسف میر ان کا ساتھ دے رہے 7 گید میں 6 رن آکی میر اپنے اردش کیا پارے کے کافی نزدیک کیون 7 رن اور دو کے ناصر گھرائے اس بار قدموں کا استعمال لیا باہری کی رن اور جی تھوڑ بین بول بری سے باہر چور رن حال کہ نگاہ کہیں اور نشارہ کہیں اور لیکن کیا فرق پڑتا ہے آکی میر کو رن آنے چاہیے وہ چاہیے کسی پرکار سے بھی کیوں نہ آئے ایک اور چوکہ پندرہ دش ملا پانچ سبا ایک سو باون پہ چھ علی جان کا سکور جی ترے کے لیے باون رن کی درکار ہے ناسر گرے کی اگلی گین اس بار بلکل کھیلا گیا سٹوک لوگ آب کھلا موجود ایک رن ہی جا کر پورا کر پائے گے سٹوائک رہے گی آکی میر کے پاس سولہ اور سوابتی کے بعد ایک سو تری پر پہ چھ علی جان کا سکور ایس پڑر ارشاد آشک حسین صاحب بنے ہوئے ہے چھان پورا سے اور کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ مقابلہ کس دشا میں جا رہا رہا آسف منظور کو آپ اپنے سکرین کے سامنے دیکھ پا رہے کچھ بات چیت کرتے ہو آپ نے گین باز کے ساتھ کہ یہ اور کیسے ڈالا ہے لیکن دو پرمو کھرانے سب سے بسٹ کھرانے ان کے بیدار کے اندر اترا بھی مشکل نہیں شاہ نومان لاؤلی بھائی اور لاؤلو آلویز واشنگ یور کومیٹری بہت بہت شکریہ اس پیار کے لیے آشائے آپ سے نومان بھائی ہی ہے کہ شیر آپ نے ضرور کیا ہوگا تاکہ اور لوگ جھوڑ پائیں گے اور میری چین آگے بھی بڑھے گی سہیوگ ملے گا اس سے اور جبکہ عبید نائک بھی ہمارے ساتھ شروع ہونے جا رہی ہے اور دو وکیٹ اس بار قدموں کا اچھا استعمال حالانکہ مل وکیٹ کے پاس گین پہنچی ہے گلڈان اس دشا میں موجود ہے ایک رن جا کر پورا کر پانگے ایک رن کے سہیتہ کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک سو چو ون پہ چھے آسی پرسول ساملہ کرنے کے لئے تیار ان کے لئے آور دی وکیٹ آہ 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 کیا شوٹ آئے اور گین مل وکیٹ بانڈے سے بہار بہت بڑھا چھک آئے آسی پرسول کے بڑھنے سے کمال کی ٹائم اور سروک سویپ کا اس بار انہوں نے چینڈ کیا تھا اور کیا بڑھا بہت دل کا سٹروک اور اب جا کر گین باز دباؤ میں یہاں نظر آئیں گے کیونکہ چار گین ابھی بھی اس عور میں بچی ہے آسی پرسول کے لئے اگلی گین اور اس بار جگہ بنا کر سٹروک کھلنا چاہ رہے تھے ایکس ٹرک کور کے اوپر سے کھلنے کا پریاس اس بار کافی بڑھی مقابلہ شاندار مقابلہ یہ اگلی گین اور دی وکیٹ ایک اور بڑھی سٹروک ایک اور چھکا آسی پرسول سے اور اس بار لونگ لون بانڈ رکے اوپر سے کیا پاری کھیل رہے اب جا کر جتنے کے لئے 38 رنوں کی درکار ہے یہ جتنے کے لئے بہت ہی آسی چیز اور اس اور دوسرا چھکا اور پوری طرح دباؤ میں آب گین باز آسی پرسول اور آکی میر بہت بڑی پار اچھی پاری کھیل رہے اور جیت کی اور وہ اگر سر ہو رہے اور جیت رہے 38 رن چاہیے کوئی زیادہ مشکل نہیں ان کے لئے اس بار گتی پری وطر کیا تھا لونگ آ باؤنڈری کے پاس ناصر گھنے موجود ہے ایک رن وہاں مل پائے گا اس ایک رن کے ساہتہ کے ساتھ ٹیم کا سکور آگے بڑھتا ہوا 166 رن چھے کھلاڑی کی نوک سال پر 19 گین 37 رن یہ ہے ماج کی اور گلی کے بلکل اوپر سے اور جڑا ایک اور چوکا آکے میر نے اور فیلڈ کے ساتھ یہاں کھلوار کیا جا رہا ہے اور ڈڈو کے لیے چنتے کا وشو ہو سکتا ہے اور اب جا کر 18 گین 33 رن یہ ہے میچ کے ایک ویشن اس میچ کو جیتنے کے لیے بہت زیادہ آسان اب ان کے لیے لگنے لگا ہے کیونکہ 18 گین میں 33 لگ بگ گیر رن ہر عمر میں جیتنے کے لیے بنانے ہوگے اور ڈڈو رینجرز کے جو کھلاری ہے تھوڑا سا چنت نظر آرہ ہے تھوڑا سا چنت نظر آرہ ہے ڈڈو وہ سپیر کا بھی چین کر سکتے گوھر لے گی کیونکہ اجاز ایک اچھا دن رہا ہے دو اوبر بیٹری ڈال لے تھے اچھے بڑے بازوں کے سامنے کیا اس کا چین کیا جا سکتا ہے مجھے تو نہیں لگ رہے لگ بگ وہ تیز گین باز کو لے کے آئی ماج کی ایک ویشن گین رن پرتی اور کے حساب سے ان کو رن بھرانے ہوگے جتنے بھی شوتہ اس سمیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس مقابلے کو دیکھ کر اور آپ سے آگرے ہمارا ہی ہے اور اب جا کر وہ ساملہ کرنے کے لئے تیار تیرا چھ حالانکہ شائن بٹ حالانکہ کچھ نیراش میرے کومنٹرے سے نظر آتے ہیں اٹھو وی اور کی شروع دور والے چور سے ناصر گھنائی آسی پرسول مہار کرکیٹر سامنے اس بار بہت بڑھ سٹوک حالانکہ ہوای فائر کھیلے میں اپ تک سپل رہے ایک رن پورا کر پائیں گے اس ایک رن کے ساتھ ٹیم کا سکو پہنچتا ہوا ایک سو بہت رن جب کہ چھ کھیل آڈی کے نقصان پر آکے میر آئے ہے اپنے اردشت کیا پاری وہ بنا چکے ہے پچھلا چوکا انہوں نے جڑا تھا کیا آکے میر اس مات کو بھی جتا کر ہر ایک دلوں میں جگہ سپشٹ کریں گے اگلی گین اب آئے کا مزہ ناصر گنے کے سامنے آکے میر اور لیجئے بہت بڑا چھکا سینے بلے سے اور ہاتھ سے بھی اشارہ کر رہا ہے کہ آئی ڈان می جوب آہا کیا چھکا کیا کھلانی ہے آکے میر وشوہ سنی آدبوت اور اب جا کر اٹھائیس گیدوں میں انسٹ رن پر وہ سامنے آباد ہے اور جیتنے کے لیے اب چھمبیس رنوں کی درکار ہے یہاں گلائی اسماعیل شان بٹ اجاز وانی اس مقابلے کا آنند اٹھاتے ہوئے اور ہو بھی کیوں ناصر گرے کی اگلی ایک رن جا کر پورا کر پائیں گے اس ایک رن کے ساہی تک سا ٹیم کا سکور ایک سو ایاسی پہ چھے اب جا کر وہ اس کو کچھ بات چیت کرتے ہوئے آسی رسول سے لگ بات چیت ہی ہے کہ آسی میں زیادہ اتیج رم میں نہ آئے ہم جیتنے کے ڈہلیس پہ سمیں کھڑے ہے اگلی گے ناصر کے اس بار قدروں کا استیبال کیا تھا اور ڈیریکٹ ہیٹ اگر لگتی تو لگ باغ یہ نزدیک کی معاملہ ہوتا لیکن ایسا ہوا نہیں حالانکہ آکی میر کو ایک دو موقع ملے ہے رن آؤٹ کے روح میں آؤٹ کر رہے تھے لیکن اب تک وہ چیز ہوا نہیں اور لگتار وہ رن بٹھوڑ تے نظر آئے ہے ستہ دشملا چار اور کی سماپتی کے بعد ایک سو اسی رن جب کی چھے کھلاڑی کے نوک سان پر آکی میر 39 گدوں میں سات رن مسٹر کونسسٹنٹ اور آسف رسول تیرا گدوں میں 28 بڑھا کر وہ اس سمیں ناباد ہے ٹینشن اس سمیں تمام کھلاڑیوں کے چہرے پہ جہاں یہ مقابلہ ہی رکھا ہے جہاں پہ آپ کمزور دل والوں کے لئے یہ مقابلہ نہیں منصور بٹھ کومیٹیٹر عزیز سواغت ہے آپ جے کے کھرک کپی کچھ ملتا ہے منصور صاحب سواغت ہے جھوڑنے کے لئے شان بٹھ آج آپ کا کشوتا بھی کمال کے ہوتے ہیں ہر کے لگ بگ وہ نیراش نظر آ رہے اٹھ رنگ اس بار بہت بڑی سٹوک لیکن گید ہوا میں اور ڈوب کے آج ہوتا ہوا وہاں وارڈ پوائنٹ کے کھلاڑی سے اور کر کیا رہے ہو آپ اس طرح کے کیا اور اس سمی پہ یہ تو کیا نہیں یہ تو آپ چھوڑ دیا ہے ہاتھوں سے کیا چھوڑ وین دو ماچ کیا چھوڑ اور ماچ جی تو یہ آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں بہت بڑھے گلتی وارڈ پوائنٹ کے کھلاڑی سے حالان کی جیتنے کے لیے اب بھی تئیس رنوں کی درکار ہے اٹھوو وار کی آنٹیم کے ناصر گھنے رسول کے لیے کچھ الگ پرکار کا سٹوک ہوا میں کھلاڑی تو نیچے آرہے لیکن دوسرے رن آسانی کے ساتھ پورا کریں گے اور رن آؤ کے روپے وہ آؤٹ ہو کر میدان چھوڑ کر واپس جا رہے آئیے اور یہ ساتھ وکیٹ کا پتن لیکن کیا مزا آرہے یہ اس مقابلے میں اور جیہاں ملو رنجن کی تمام جو حد ہے وہ پورے ہو چکی ہے اور آس پرس رن آؤ کے روپے میدان چھوڑ کر دوسری رن کے لیے اور ایک رن کے لیے آپ وکیٹ کیسے دے سکتے ہو آپ کی حالان کی مشکل آپ کے لیے لیکن فیل واپس جانا ہوگا اشرا اور کی سوا پتے کے بعد ایک سو بی آسی پہ سات میر ریاض ترکپور بھارہ ملا سے کیسر سلطان بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے شان بٹ کچھ نیراش پچھلے سو میں سے لیکن اس طرح کی چیزیں ہوتے اور ہم دل سے ان کا پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتا رہوگا اور اب جا کر بار بار جو گیل ہے وہ آنے باقی ہے اور جیتنے کے لیے 22 رنوں کی درکار ہے اور شوکتوار ٹاٹا موٹور سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہے اور سمیر آپ کا بھی آبھاری ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور 12 22 رن یہ ہے میچ کی ایکویشن آکیب میر مسٹر کوسسٹنٹ بیچ میدال میں اس سمیے وہ نظر آ رہے ہے جب تک وہ بیچ میدال میں ہے امیدی تب تک بھرکرا رہیں گے یہاں علی جانا کے اور عاصف رسول کے رن آؤٹ ہونے کے بعد اور ان کے کپ تال آئے ہے جلیل بٹ ساب آئے ہے میدال کی اور کیا اپنی ٹیم کو جتا کر وہ فائنل میں پہنچ آئے گے یہ ابھی بھی ان کے اوپر سوال ہے 12 گیدے 22 رن یہ ہے میچ کی ایک ویشن دو ٹیمو کے لئے مقابلہ آن ہے جے کے سی جمہو کشمیر کرکٹ لیگ دو ہزار تئیس پہلا آئی جن سی بی آر کے میدان سے سی دھا پرسارن آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آمیر رفیق ڈڈڈو کے بارے میں شان بٹ بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں 19 میں اور کی شروعات اور کس گھن باز کو لے کے آئیں گے وہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انہیں چاس و اور 19 و کسی بھی پارے کا سب سے مہت پور رہتا ہے خاص طور سے چیل چیلز آپ جب کرتے ہیں تو سٹرائک پہ رہیں گے فیلال آکیم میر نون سٹرائک پہ ہے جلیل باہ ٹیو کے کپتان بتائیے گا کہ دل کیا کہتا ہے اور دماغ کیا کہتا ہے آپ کا جو بھی آپ کا من میں سوال ہے وہ آپ کمیٹ باکس میں ہمیں لکھ سکتے ہیں لکھئے گا ضرور اور ہم آپ کی رائے بھی سننا چاہیں گے اور ہم کوشش کریں گے پڑھنے کا بھی اب جا کر 19 میں اور کی شروع لگ بگ ارجل جنہوں نے اب تک دو وٹے چڑک آئی ہے اور 29 رن دیکھ کر کیا کر پائے گا کیا اہلی جانا جیت کر جائیں گے فائنل دیکھتے ہیں 19 میں اور کی شروع ارجل اور دی وکیٹ اس بار بڑیا سٹوک کٹ کھیڑا ہے گیپ میں لیکن کھرانی وہاں موجود ہے ایک رن جا پورا کر پائیں گے اس ایک رن کے ساہتہ کے ساتھ 183 پہ ساتھ جلیل بٹ ساملہ کریں گے اور کیا مقابلہ ہوا ہے کیا بڑی لڑائن ہوئی ہے اور یہ تو ہم دیکھ رہے چاہیں گے لیکن کرکر جگت میں ہار جیت تو حصہ ہے لیکن جب آپ اس طرح سے مقابلے دیکھتے ہیں پورے پیسے مقابلے ہوتے پورا ملو رنجر ہوتا کرکٹ کا ارجن گیت بازی کرنے کے لئے تیار ہے سابنے ہے جلی بٹ اس بار شوار کی دھوا میں نیچے کھلا دیا رہے اور کیا چلیا ہے اور اپار کی جو ڈیسیجن ہے وہاں انہوں نے آؤٹ قرار دیا بھی ہے اور کچھ ڈیراش نظر آ رہے جلی بٹ کیا چلی لینے کے بعد فرال اپار نے اگلی کھڑی کی ہے اور آؤٹ تو دیا گیا ہے لیکن کافی نیراش ہے وہ جلی بٹ اس سبیں تمام کھلاڑیوں کے ساتھ کچھ وارتہ کرتے ہوئے لیجئے وہ اب تک گراؤ کے باہر گئے ہی نہیں آکی بھی کافی نیراش ہے یہ آٹھوی وکیٹ کا پتن اور آپ اس بچ کے سیدھے سب پرک میں دیکھ رہے کی بیدار کی اندر گٹ کیا رہا ہے کیونکہ پول کیا تھا گید ہوا میں چلی گئی اور ایسے میں وہاں کیچ لیا گیا لیکن جو آؤٹ دیا گیا ہے اس سے فیلال پوری طرح سے ستوش نظر نہیں آرہے ہے جلیل بات آکی میر کو بھی آپ اس سوئے اپنے موبائل سکریر کے ساب نے دیکھ پا رہے حالان کہ یہ نیراش چیئر لیکن ابھی بھی بیدار چھوڑ کر باپس نہیں گئے ہیں اور یہ ڈڈڈو کے کھلاری ہے وہاں ڈڈڈو کے کھلاری پوری طرح سے شاعت نظر آ رہے وہ جاتے کہ پائر ابھی شیخ نے سوپٹ جو ڈس مسل دیا ہے اشارہ وہ دیا ہے آؤٹ اس کو آپ ریورس نہیں کر سکیں گے حالان کہ میری تو کھل کے بارے میں جان کاری ہے بعد میں آپ وہاں کیا کریں گے یہ آپ پر تبا نگھائے ہے لیکن فیلال تو چیزیں آپ کو دکھائی دے لیکن میری لائی بروڈ کاسٹ میں کافی مسلے ہوتے ہے کیمرہ روٹیٹ کرنے سے لیکن جو میدال میں ہوتا ہے وہ دکھانے آپ کو پریاس یہ دو کھراری اس سوئے بیچ میدال میں ہے جلیل بٹ اور آکی بیر اور جو آؤٹ دیا ہے پار رہے وہ باندے سے ارکار ہی کر رہے یہ کیونکہ اب تک تو جانا ہوتا تھا جلیل بٹ کو آگر یہ آؤٹ ہوتے تو ہالکہ کچھ دکھت چیزیں والے ہو رہے اور آکی بیر کچھ بات چیت کرتے ہوئے جیسے کہ آپ نے سکرین کے ساب نے دیا ہے پھول کر رہے تھے وہ آکی بیر لگاتار شاہد بیر سے کچھ بات چیت کرتے شاہد بیر جو ہے وہ نوڈ سٹریک گیٹ پہ وہ بہن جو تھے لیکن آمپار نے جو دیا ہے اس کو آپ کو سو کر رہ پڑے گا یہ ماننا ہوگا ہر حال میں کیونکہ انہیں آؤٹ دیا ہے اگر وہ اس کے لیکن آمپار کے اور دکھا پاتے تو پھر سوچ چار کے بعد کچھ دیرے رہتا لیکن انہیں آؤٹ دیا ہے اور ایسے میں لگ بگ ریورس نہیں ہو سکے گا یہ آپ اس بیچ کی ہر ایک جانکاری میں آپ تک پہنچ جا رہا ہو اور اب جا کر آدل ڈڈو سا بھی میدار کے اندر پہنچ ہے کیونکہ جب اس طرح کی دکھت پہنچ ہے تو پھر تھوڑا سا مشکل رہتا ہے اور ویسے شوتہ کیا سوچتے ہیں اس کے خود جانے فیلال جلیل بٹ میدار کے اندر ہی موجود ہے باہر تو نہیں جا رہے بلکل بھی جیسے کہ آپ کو دیکھ پا رہے ہیں اور یہ اس سوئے چیزیں ہیں جو میدار کے اندر ہو رہی ہے اب جا کر آکی بٹ وہ موجود ہے کچھ وار تلا کر رہے اپنی بچ کے ساتھ جھوڑے ہوئے ہوتے ہیں بیدار کے اندر ہو کیا رہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچ ہے کیونکہ یہ فرض ہے ہمارا آپ پورا سمیں دیتے ہو کسی بچائے آپ میرے بچ سے چاہے آپ کسی آنے بچ سے لیکن آؤٹ دیا گیا ہے اور جلیل بٹ فیلال اس کو لیکن نیراش کیا واپس جائے گے وہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن اب جا کر جلیل بٹ میدان سے باہر آتے ہوئے کیا آکے میر بھی آ رہے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آکے میر بھی جائے گا آکے میر تو پیچھے پیچھے آ رہے ہے اور یہ بہت چتے کا کیونکہ اس طرح کی گلتیا جب کرکٹ جگت میں ہوتی ہے تو دل کافی دکھتا ہے تو فیلال میں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ آکے میر جلیل بٹ کے پیچھے پیچھے کیونکہ آپ کا کپتان جو آپ کو بولے گا تو آپ وہی تو کریں گے کیا نئے بھلے باز آئے گے بیچ 83 رن سات کھلاڑی کے نقصار پر اور اب جا کر وہ بات چیت بھی کرتے ہوئے جیسے کہ آپ کو ساب طور پر دیکھ سکی گے آکی میر فیلال بیچ میدال میں موجود ہیں ایلی جانہ 183 پہ سات ہے کیا کپتان چھوڑی گا میدال یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جلیل بٹ میدان چھوڑ کر با واپس جا رہے نئے کھلاڑی بھی میدان کی اندر وہ آتے ہوئے یہ آپ دنڈو ریجرز کی ٹیم کو دیکھ پا رہے ہے جہاں اب آپ تک جان کر یہ پہنچ رہے کہ جلیل بٹ جو کپتان نے آم پار کی نیرے کو انہیں سمان رکھا اور وہ تو میدان چھوڑ کر واپس گیا ہی ہے اور اب جا کر نئے کھلاڑی بھی بیچ میدان کی اور آتے ہوئے کیونکہ جیسا آپ بھی کہہ رہے کہ اس طرح کی چیزیں سے کرکیٹ تھوڑا بہت سوالی چنو میں رہتا ہے کشمیر کا اور حالانکہ وہ بانزور جو ہے وہ اپنے تمام کھلاڑیوں کو اپنے جگہ پر کہنے کو کہہ رہے یعنی کہ اپنے نردھار جگہ پر اور اب جا کر وہ کچھ بات چید بھی کرتے ہوئے اپنے گین باز کے پا ساتھ چونکہ گیرہ گین اکی سران یہ ہے ماج کے ایک ویشن شاہد اور ماجد ہو رہا گوڈ سپورٹ شپ پہلی جانا اور بلکل ماجد صاحب صحیح لکھا ہے میں تو اسی کی ڈھر میں تھا کہ چیزیں ایسے ویسے نہ ہو اور اب جا کر 19 وی اوور کی دوسری گین اور دو وی گین بازی کرنے کے لئے تیار ہے یہاں ارجن اس بار بہت بڑھ گین اور لیجئے کیا یہاں سگنل وہ لے سکتے تھے جی نہیں اس بار تو وہ سٹرائک روٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے آکی بیر کو سٹرائک پہ لانا چاہ رہے تھے کیونکہ اب جا کر دس گدو میں اکیس رن جیتنے کے لئے ان کو ہالکہ اس بار انہوں نے گین کرنے چاہیے تھی لیکن گین نہیں ہوئی ایسے میں ایک رن جا کر وہاں پورا ہو پائے گا یہ سمیں 19 سمیں ڈالا جا رہا ہے ایک بار پھر سمیں اوور دو دو میں 29 رن اس بار لیک سٹرم سے باہر پی گین لگتی ہوئی اور ایک رن پورا کر پائے دو بھلے باز اس ایک رن کے ساہتہ کے ساتھ ٹیو کا سکور پہنچ تاہ 184 رن سات کھلانی کے نوکسان پر دو گین کا کھیل بچا ہے اور جیترے کے لیے چاہیے 22 رن کو بہت شاید دار مقابلہ یہاں گھٹا لازر آرہا ہے اور اب جا کر آکیمیر جس کو لگ بگ آپ ڈاؤڈی رہے ہوگے کہ آکیمیر کب آئے گے سٹوائک پہ لیجئے آپ کے برپسند کھلاری آپ کے سکریر کے سامنے اور دو وکیٹ کافی بڑیا سٹوک آکیمیر سے اور گین لوگ آن بارنڈری سے بہار بہت بڑا چھنک آئے آکیمیر کے بھلے سے جیتا ہے یہ کھلاری آکیمیر اور کسی بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں آکیمیر کو سات گین میں چودہ رن ایک چھکا تو مقابلہ پوری طرح سے سوافت آکیمیر کیا پاری کھیل رہے کیا عدبود کھلاری وشو اس نے کھلاری کیوں اس کو کیلئے انتیم گین انیس یور سے اس بار قدموں کا استعمال کیا تھا اور بہت بڑا رن آؤٹ آئے اور لیجئے کپتان جو ہے وہ کیا کہ رہے وہاں خوشی آسیب منظور نے جیت دلائی ایک طرح سے اور یہ جو آکیمیر ہے ان کو واپس جانا ہوگا کیونکہ ایک یا کیا اس کھلانی نے آؤٹ ہو کر وہ میدان چھوڑ کر واپس جاتے ہوئے ڈڈو ریجر اس کو یہاں جیت یہاں کافی کرویم نظر آ رہے ہے کیونکہ یہ نوہ وکیٹ ایک رن کیلئے وکیٹ گیرا ہے اور مسٹر کینگ اور اس کھلانی کا آؤٹ ہونا اب جا کر جانا کلا رکھتے ہیں اور جو اس طرح سے انہیں پاری کھیلی تھی بہت ہی عدبوت بہت ہی عدبوت لیکن آصف مارس نگاہیں بنائے رکھی گیل کے اوپر اور دیکھیں اب جا کر وہ زمین کے بلگرے اور وشراف دے رہے کیونکہ کافی ٹینس سچویشن مقابلے کے اندر جیسا ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ مقابلہ کمزور دل والوں کا کسی بھی لحاظ سے نہیں اور اب جا کر چھے گیدوں میں چودہ رن جیتنے کے لیے تیرا رن بڑا پائیں گے تیرا رن بڑا پائیں گے تو ان کے لیے بشکل بڑا ہو سکتا ہے یہ حالانکہ اب رن اور تیرا رن بڑا پائیں گے تو سپر روور کا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں آپ تو دعائیں ضرور کر سکتے ہیں کہ ملک فیزان آکیمیر جہاں بہت زبردست کھلانی اور کافی کمال کی پاری اور انہیں تو یہ بات سپشٹی کی تھی لگ بگ اکیلے بلبوتے پہ وہ اس ماج کو جتانے کی کابلیت رکھتے تھے لیکن رن آؤٹ انتیف گیت پہ اپنے پاس رکھ رہے تھے یہی ایک وجہ ہے بہا ویکن گری ہے بگ لیگ اور ویتا اوٹ پروپر یونی فارم حالکے ماجد بھورا کا یہ بند ہے چھے گیدو میں چودہ رن اور تیرہ رن سپر اور کے لئے یہاں ہو سکتا ہے جبکہ بات حلال اس نے گیم روکا نہیں ایسے گیم روکا نہیں چاہیے اور بلکل اور وصیب آکول آکی بیر یو بیوٹی جہاں کافے وہ ججھار اوپاری وہ ہار دبانے وقت جذبہ تھا چیزیں مشکل آبور کے لئے حالکہ چودہ رن چاہیے تیرہ رن سپر اور کے لئے پاری کا آتیب اور کسے کرائے گے اور آدل گلڈان کو اور دیا جا رہا ہے یہاں کیونکہ گورن لیگی کے پاس بھی ایک اور تھا دو اور انہیں چیئر کیا ہے تیز گید باز کیونکہ آدل گلڈان نے اب تک اس پورے پرتیوں گیتہ میں گید بازی تو انہیں کی ہی رہی آدل گلڈان کی جہاں تک ہم ذکر کریں چھے گیرے چودہ رن یہ ہے بیچ کی ایک ویشن شاہ ڈوبان آکی بھیر بیوٹی ایشو بات لاؤ لیو بر بہت زیادہ شکریہ ایبو کیا کرے گے یہ بلے باز اور دو وکیٹ فیلال گیت بازی کرے گے اور کے سابلے سابلہ کرے گے دائے ہاتھ کے بلے باز بلال جو بڑے سٹوک اس کی شبتہ رکھتے ہے کھیلنے کے لئے گلڈان اور دو وکیٹ اس بار اپ سٹوک سے باہر یہ گیت وائیڈ کا بلکل بے شہرہ نہیں اپ آئر سے اور حالان بلے باز لگتا اپ آئر کی اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائیڈ کیون کافی اچھ گیت گلڈ اور دو وکیٹ اب جا کر تیر چودہ رن اور وہ بھی پانچ کیا ایک چھکا دیکھنے کو ملے گا جی نہیں ایک اور بیدی گیت اور ڈیریکٹ اگر لگتی تو لگ با گیت نزدیک کی باب لہ ہوتا اور دوسرے رن کے لیے بھی وہ واپس آئے گے اور اب جا کر جو ہے چار گیتوں میں بارہ رن چاہیے چار گیتے بارہ رن اور بہت زبردست مقابلہ کیونکہ دوسری پاری کا بیسوہ اور ابھی بھی ہمیں یہ جانکاری ہے نہیں کہ آکر بازی مارے گا کون اور اس سے بڑھیا بلے رجل اور کیا ہو سکتا ہے اسے آپ آقلن ساب طور پر کر سکتے ہیں تیسری گیت چار گیتوں میں بارہ رن کیا ایک چھکا یا عمر لگانے میں کامیاب رہے گئے سکور 193 رن 9 کھلانی کے نوکسار پر 20 وے اور کی اب جا کر کیون تین گیتوں کا کھل بچا ہے تین گیتوں میں گیرے رن ابھی بھی ان کے پاس پورا موقع ہے اس مائچ کو جیت رہا ایک چھکا اس گیت پر لگا پار گے تو موقع ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کیا وہ کر پار گے چیز گل ڈال اس بار بہت 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 سٹوک جب تک گیت کو فیلڈ کر پاتے آس سالی کے ساتھ دوسرا رن بھی پورا ہوتا ہوا دو رن کے ساتھ 155 پر 9 دو گیدوں میں جا کر مقابلہ ہار ہی گئی پھر علی جانا کی ٹیم اور اب جا کر 20 وی گیت کرنے کے لئے تیار ہے دور والے چھوڑ سے گیت بازی کرنے کے لئے تیار اور اب جا کر آدل گولڈان اپنے بولنگ ماں کی اور اور دو ویکیٹ ساب لہ کر گے امران اس بار بہت بڑھی سی ٹروک اور وہاں کھلانی اور کیا ایفورٹ کیا ہے وہاں آدل وانی نے لوگ اور باؤنڈ کے بلکل ساملے ایفورٹ تو بہت شاندار تھا حالکہ اب جا کر بھلے باز لگ بگ یہ کہہ رہے کہ ان کا پاؤ رو پہ لگا ہے لیکن یہاں سے ہم کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں فیلڈر نے تو روک لیا اور ایک ہی رن وہاں بڑا اب جا کر ایک گیند میں چاہیے آٹ رن ایک طرح سے اگر چھکا بھی لگ جائے گا تو پھر بھی ڈڈڈو رنجرز کے نام رہے گا یہ مقابلہ اور اگر نو یا وائد گیند نہ ہو تو یہ انتیم گیند ہے اس مقابلے کی لیکن ایک گیند میں چاہیے آٹ رن کیا کہتی ہے جمہو کشمیر کی جنت اس مقابلے کو دیکھ کر انتیم گیند یہاں ایک گیند میں چاہیے آٹ رن گلڈان اور دو وکیٹ گتی پری وطن اور بلا چلایا ہے اور جیت لیا ہے مقابلہ یہاں ڈڈو رینجر اس کشمیر نے اور سات وکیٹوں سے یہ مقابلہ جیت لیا ہے اور اب جا کر فینل میں وہ پرویش بھی کر چکے ہے لیکن علی جانہ کی بہت زبردست انہوں نے فائٹ کیا ہے اور ہارنے کے لئے برکل بھی بہت شاندار کرکٹ ہوا اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے بہتر کرکٹ کا ملو رنجن ضرور کیا ہوگا اور لیجئے ٹیم ڈڈو رینجر سب شیروں کی طرح میدان کے اور آتے ہوئے کیونکہ سات رنوں سے جیت کر وہ فائنل کا سفر پورا کرتے والا کہ آنتی مقابلہ بھی ان کا ہے جو دوسرا مقابلہ ہے آدل رشی بنا ڈڈو کا اگر وہ ہار بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ڈڈو کیلئے کیونکہ پہلے سے ہی وہ فائنل مقابلہ جو ہے اُف میں پرویش کر چکے ہے امید ہے کہ آپ نے ملو رنجر کیا ہوگا دوسرا مقابلہ لے کر ہم آپ کے ساتھ جنگے خیال رکھے گا ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ